اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مارننگ اور آدھا برزر اور آج آخری آپ کو سلام میں پیش کر رہی ہوں اس سال کا آخری سلام میرا سسپلنز قراب کر دیا میرے ذہن میں کئی دکھی گانے آگئے بچھڑ جانے والے پتہ نہیں کیا کیا ستی میرا سسپلنز میں مجھے تھا سکتا ہے ہوتا 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 ہے شراز چونیاں تو اڑ دیتا جو شراز ہماری پی سر میں ہوتا ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہوتا لیکن آج ہمارا آخری سلام ہے جی اس سال کا آخری سلام ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا دن آج کا بھی بہت اچھا گزرے گا اور نیک تمناوں کے ساتھ نیک خواہشات کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ اگلے سال کو گلکم کریں گے آج کا دن بھی مطلب جو سال کے باقی تین سو چونسٹھ دن تھے وہ بریلینٹ وہ ٹو گوڈ وہ مہنگائی فری سب کچھ بہت اچھا تھا سب چیزیں دستیاب تھی ایڈوکیشن واس فری ہیلتھ واس فری کیونکہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں کہاں آپ نے کیونکہ اچھے کی بات کی نا تو میری ذہن میں یہ بات آگی کل اب میری بجٹ جو پیش ہوا ہے پہلے اپنا نام لے لیں نا کیا ہے نام آپ جی اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے باخبر سویرہ میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ مدیحہ زہرن نکری اور میں میرا نام لے راجہ اشفاق اسحاق ستی صاحب موجود ہیں چلیں یہ آسانی ہو جاتی ہے نا آگے پھر اچھا دوسرا یہ ہے کہ بھائی مہگائی کا عالم تو یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ تھا اس کے بارے میں بڑی دلچسپ سی باتیں کی جا رہی ہیں اور وزیر خزانہ صاحب کا ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ آیا ہے فیصلہ آپ کیجئے گا کہ اچھا ہے یہ برا وہ کہتے ہیں کہ جی ان اشیاء پہ یہ جی اسٹی بڑھایا جائے گا جو غریب ہاتھ بھی تو استعمال نہیں کھا تھا بسال کے طور پر دبل روٹی ہے لگجوری آئیٹم نو 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 جس دللگیش ہے نان پہ نہیں ہے نان اور روٹی جو کہ تندور سے ملتی ہو اس پہ نہیں ہے لیکن جو دبل روٹی بکوز اس انگلیش تھیں گے اس لگجوری آئیٹم اور دو عرب سے کوئی تفان نہیں آجائے گا دو عرب کی راکسی سے کوئی نقصان نہیں آجائے گا دو عرب کی نہیں ہے صرف ساڑھے تین سو کی بات کرنے کا بسکلی تو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ یہ سات سو ہیں ان پہ کرنا چاہیے ہم نے صرف ساڑھے تین سو پیسے سب سری واپس لیے کوئی زافی ٹیکس نہیں لگا رہے ہم نے سب سری واپس لیے تو جو سب سری واپس لیے وہ عوام کی چیزوں میں سے واپس لیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو دبل روٹی اسی نو نو کی ملتی تھی ایک سو پینتیس چالیس کی اب مل رہی ہے اور یہ ساترہ فیصد ابھی سات سے سترہ فیصد ہوگا تو پھر کتنے کی ملے گی خیل لیکن اب اس پہ پول کرائیں گے کہ کیا غریب آدمی ڈبل اوٹی نہیں کھاتا یہ بیسک سیچے ہیں اور یہ لکشری آئیٹمز نہیں ہیں تو یہ ڈیفنیشن میں جائیں گے آجے چل کے ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ کون کون سی اشیاں ہیں جن کے اوپر یہ لگ رہے ہے جو بھی لوگوں کو چیز مل جائے وہ کھا لیتے ہیں تو اس میں بریڈ جو ایک اچھی ہو خیال جو اس میں یہ آگے بریڈ کا شمار بھی لکشری آئیٹمز پہ دوسرا ہے کہ آج سال کا آخری دین ہے تو خدا کے لیے پیونکہ پابندی تو لگا دی گئی ہے کہ ایک تو خیر کونسٹس پر بھی پابندی ہے پس کے بعد ہمیں دیکھا ہے کہ جی کہیں فائی ورکس نہیں ہوں گے ایریال فائرنگیشن کے والے سے ہمیشہ بات کر جاتی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا اچھی کر لیا ہوتا ہے اور ابھی بھی میں ونائے وہ سیلیبریٹنگ کی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ جی پابندی لگائی گئی ہے کہ جی ہوای فائی نہیں ہوگی اور فائی ورکس نہیں ہوں گے تو اس پر لوگ مجھے بورڈے ہیں کہ ایک خوشی تھی وہ بھی چھل دی مطلب آپ مل بات سنے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اسی کیا چیز اچھیف کی ہے ہم نے پورے سالمیاں تو مہنگائی کم ہو گئی ہو ہمارا روپے کی قدر میں اضافہ ہو یہ خوشی جو چھینی تھی وہ کونسی والی تھی یہ مجھے نہیں پتہ مطلب آپ دیکھیں وہ جو ساہل سے 113 پکڑی گئیں جی بلکل وہ خوشی چھینی گئی اچھا ایک اور چیز دیکھیں یہ چاہا جا رہا ہے کہ آگ نہ لگے یہ جو کئی لوگ ہوتے جن کا کام ہوتے تیلی پھینک کے تماشا دیکھنا وہ نہیں ہوگا ہمارچس پہ بھی 17 فیصد جی ایس ٹی لگے گا لگشری آئیٹمز آج ہمارا انٹرو لنبا ہو گیا لیکن 31 دسمبر ہے بھائی پورے سال کو ہم نے ریپ اپ کرنا ہے ڈاپ سٹوریز قومی اسیمی کا تقدس نظرانداز فائننس میمی بل پیش کرنے پر اپوزیشن اور حکومت ہم نے سامنے نارے ہی نہیں تھپڑ کی بھی گونت سنائی تھی پی پی رکن شگفتہ جمالی نے پی ٹی آئی ممبر غزالہ سیفی کو تھپڑتے مارا گیز بہران پورے ملک کا ازدماعی بہران سنتی اور گھریلو صارفین مسائل کا شکار گھر کے چول ہیں تھنڈے تین وقت کا کھانا بنانا خواتین کے لیے امتحان اور ویڈیو میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش میں ایک شخص کی جان نہیں لی گئی کم امٹ ٹکٹاکرز نے سڑک کنارے کھڑے شخص گھری مارتی دوران تفتیش انکشافات پولیس نے ملزمان سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت کر لی جی جناب تو سال کے آخری دن آخری شو میں سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ منی بجٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ کل قومی اسیملی میں پیش ہوا اور اس کے بعد قومی اسیملی میں جو ہنگام آ رہا ہی ہوئی وہ آپ نے بھی دیکھی اور ہم نے بھی دیکھی اچھا ویسے قومی اسیملی یا پھر جو ایسے ایوان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ محول اور مزاج اس طرح کا دیکھا جاتا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ عوام کا تقدس جو ہے اور خاص طور پر جو اداروں کا تقدس کسی بھی طرح پر پامال ہو جائے تو دیٹ ایز نوٹ گوڈ اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نویت غمر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے موجود تھے اور باقی پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں پر موجود تھے اور کسی بھی طرح پر ہم یہ دیکھتے ہیں مدیہ کہ کبھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ٹائمنگ بڑی امپورٹن ہوتی ہے ایسے انسیڈنٹس کی کہ پہلے پورے سال کسی کو کچھ یاد نہیں ہوتا لیکن ایڈ دی انڈ پھر ظاہر ہے کہ عوام کو جانا ہوتا ہے اور عوام کا غیز و غزب اپنی جگہ ہے ایم شور کہ عوام جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پریشان بھی ہیں اور دکھی بھی ہیں بکاوز جو مہگائی کا توفان آیا ہوتا ہے بلکل یہ بھی آپ خیر یہ مناظر دیکھ پی رہے ہیں اگزیکلی کل ہوا کیا دھینا مجھ تھی ہوئی وہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں قومی اسمبلی میں فائننس ترمیمی بلپیش ہوتے ہی نیا محاص کھل گیا اپوزیشن اور حکومت عامنے سامنے آ گئے نعرے لگائے خوب شور شرابہ کیا گیا ایوان مچھلی ماکت بن گیا حکومت اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اپوزیشن ارکان حکومتی بینچو اسپیکر ڈائس کا گھراو کر کے کھڑے ہو گئے اپوزیشن جماعتوں کے بعض ارکان تو وزیر خطانہ شوقت ترین کے پاس جا پہنچے اس دوران پیپلز پارٹی کے رہنما نویت قمر اور پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کے درمیان بھی بحث ہوئی بات سے باتوں تک محدود نہ رہی بلکہ خواتین ارکان نے تو ایک دوسرے پر ہاتھ چلا دیئے پیپلز پارٹی کی ایم اے شگفتہ جمانی نے پی ٹی آئی ایم اے غزالہ سیفی کو تھک پڑ تک دے مارا ایمان میں ایکشن نظر آنے کا یہ پہلا موقع نہیں روان سال بجٹ اکلاس کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن ارکان نے نہ صرف ایک دوسرے کے لیے غیر اخلاقی زبان استعمال کی بلکہ ایک دوسرے پر بجٹ کتابیں بھی اچھا لی گئیں اس ہنگام آرائی میں پی ٹی آئی رہنما ملیقہ بخاری زخمی بھی ہو گئی تھی اچھا یہ تمام تو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں جب بھی کوئی بجٹ پیش آتا ہے جب ٹاکس بھی پیش ہوں لیکن ہوتا کیا ہے مطلب کیا آپ کو مجھے ہم عوام کو ہمیں سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے یہ جو سات سو کی چیزوں کی سبسیڈی کی بارے بات کی جائلتی کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سات سو چیزوں سے سبسیڈی واپسی جائے تو اس میں سے سات سو نہیں ہم نے ساڑھی تین سو میں کیا اور اگر دو سو عرب اس کا دو عرب کا جو ہو جاتا ہے کوئی ایک اٹیکس لگا دیا جاتا ہے تو اس میں تفان کیا گا مجھے یہ بتائیں ستی بریٹ کو چلے میں چھوڑ دیتے ہیں ماتچت سے ایک نورمل سے چیز یہ لگشری آئیٹم سے نہیں کوئی نہ کوئی توجیح پیش کی جائے گی کہ چونکہ آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ماتچت پر پابندی جیسے چاند کا میڈکل یونیورسٹی میں انہیں کا خودکشی کی واقعات بڑھ رہی ہیں پنکھے جی پنکھے سے لٹا کے لیے لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں تو پنکھے اتار لو تو یہ صدباب تھا لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم ترقی کیسے کریں گے جب آپ ہر جو آپ جا تو ٹیکسٹیل سیکٹر سے آپ سبسیڈی اٹھائیں جو آپ نے ٹیکسٹیل سیکٹر کو جتنی آپ نے سبسیڈی دیوئے آپ نے ان کو گیس میں سبسیڈی دیوئے آپ نے ان کو جی آپ نے پرکشن زیرو سبسیڈی سیلیبریٹ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اور ابھی نیا بھی معایدہ ہوگی ہے ہماری ایک سپورٹ پڑی ہے آپ نے ان کو گیس میں سبسیڈی دیوئے آپ نے ان کو بجڈی میں سبسیڈی دیوئے اور سبسیڈی کنس پہ آپ نے جو ہے وہ چین رہے ہیں وہ آپ چین رہے ہیں عام عوام سے اچھا اب یہاں پر نحام دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب سب سری بڑھا دی جاتی ہے جب ٹیکس بڑھا دی جاتے ہیں بہت ساری جگہ پہ تو پھر پروڈکشن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ٹیلی کام سیکٹر جس پہ ہم بڑی مشکل سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹرز پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس پہ بھی کہا جارہا ہے جو ٹیکس تھا اس کو پندرہ فیصد سے بڑھا کے اس کو دس فیصد سے بڑھا کے اس کو کریں گے پندرہ فیصد پہ سترہ فیصد موبائل فونز پہ یہ تو باقی ساری یہ سترہ فیصد ٹیکس جو امپورٹن فونز ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ چکر یہ ہے کہ موبائل فون کال یہ جو پیکجز کروا لیتے تھے نا اس کے اوپر بھی ٹیکس لے گئے گا پھر ساتھ ہی ساتھ جناب یہ ہو رہا ہے کہ جو جو فونز جو ہیں مقامی سطح پر فیصد جی ایس ٹی لگے گا جو ٹیلی کوم سیکٹر میں مطلب اسد عمر صاحب نے بھی کہا حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں انہوں نے کہا یہ مت کریں ہم اس میں بالکل آپ کے ساتھ نہیں کھڑے اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم ایسے ہی کریں گے انہوں نے جو اپنی اتحادی جمعات ہیں ان کی تائیت کی تو فائیو جی میں سیکٹر میں ہم کیسے کامیابی حاصل کریں گے سو اب حکومت کے اندر سے بھی جو ہیں وہ لوگوں نے سوالات ریس کرنا شروع کر دی ہیں کہ بھئی اگر آپ ٹاکسز کو ایسے بڑھائیں گے تو بہت سارے سیکٹر میں بہت ساری انڈسٹریز میں ہمیں لاؤس ہوگا اب مجھے لٹرلی وہ جو لگجری آئیٹمز کی بات کی گئی ہے کل فواہ چودی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی یہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ لگجری آئیٹمز میں اس سے عام عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں کل شبر زیدی صاحب کو بھی کلی سن رہی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے کوئی عام عوام پہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو میں خلصے پوچھ لیتے ہیں ان سے دیفنیشن پہلے تو پتہ ہونے چاہیے کہ عام عوام ہیں کیا کون کس سطح پہ آتا ہے کس کی کٹیگرائز کس طرح سے کیا گیا بہرحال سابق شیئرمن ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شبر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو فائنانس ترمیمی بیل ہے ہمارے پاس تو کچھ چیدہ چیدہ نکات اس کے سامنے آئے ہیں اس کی حقیقت دراصل کیا ہے کتنا مہنگائی کا طوفان آئے گا پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا غلط پرسیپشن ڈبلپ کیا جا رہا ہے کہ کوئی منی بیجٹ آیا ہے یہ منی بیجٹ نہیں ہیں اور یہ صرف ایک چند ریکوائرمنٹس تھی آئی ایم ایف کی کہ اپنے آپ سیل ٹیکس رجیم کو جو اس میں ایبریشن سے وہ ختم کریں تو کوئی بھی جو اس پورے جو اماؤنٹ ہے فائنانس بل کے اندر جو کلیکشن ایکسپیکٹڈ کی گئی ہے وہ تقریباً تین سو پچاس بلین کی ہے اور وہ سارے آئیٹم ایکسپ ایک دو آئیٹم وہ سب لگجوری لگجریس آئیٹم ہیں یا وہ آئیٹم ہیں جو عام آدمی استعمال نہیں کرتا تو یہ بلکل غلط پرسیپشن ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی یا عام آدمی کو فرق پڑے گا بلکہ یہ کچھ ایک چیزیں ہیں جیسے دواؤں کا مسئلہ ہے اس میں میرا یہ بھی ہو ہے کہ جو آپ نے دواؤں کو ایگزیمشن سے ختم کرے زیرو ریٹ کیا ہے تو دواؤں کی حیمتیں کم ہوگی ہیں اور انشاءاللہ بہتری آئے گی تو یہ جو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منی بجٹ ہے یا کوئی 350 بلین کے نئے ٹیکس لگا دے گئے عام آدمی ہو غلط ہے میں بلکل کنونسنگلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس فائننس بل کو نہیں پڑا ہے اور جب وہ پڑھیں گے تو وہ یہ بات نہیں کریں گے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں اچھا سیدی صاحب ایک بات کہیے اب ہم ذرا اس سٹیٹمنٹ کے والے سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں جس کی گون جو ہے وہ دور دور تا سنائیں دے لیے اور وہ سٹیٹمنٹ ہے رفاقی وزیر خزانہ شوکترین صاحب کی انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو عرب روپے کا بوچ عوام پر ڈالا جاتا ہے صرف دو عرب کا تو اس سے کوئی طوفان نہیں آ جائے گا سو کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عام آدمی کو ان دو عرب سے بلکل شوکترین صاحب نے جو بات کی میں نے جو پہلے بھی آپ کو واضح کیا کہ یہ جو میں تھوڑا ایکسپرین کر دیتا ہوں اس کے اندر ایگزیمشن اور زیرو ریٹنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے اس ٹیکس کی انسیلنس ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ورلڈ بینک کا بڑا پرانا ڈیمان تھا کہ آپ زیرو ریٹنگ اور اپنی ایگزیمشن کو ایلائن کریں اور ایجسمنٹس کریں کہ وہ ویٹ کا نظام پوری طرح آ سکے تو انہوں نے تقریباً ایک سو آئیٹم پر ایلینٹیفائی کیا تھا کہ اس کو صحیح کریں تو وہ کیا گیا ہے اور یہ بلکل نہائید صحیح اقدام ہے اس پہ کوئی ایررڈ نہیں ہے اور یہ اس کو منی بجٹ کہنا داتی ہے اور اپوزیشن والوں کو یہ بات ایکچولی سمجھ نہیں آئی ہے اچھا میرے خزانہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے بلکہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑے گا مطلب ڈیریکٹ ٹیکس کا ایسا ہی ہے ٹیکس اس حدہ پہ ٹیکس نہیں لگیا یہ بات غلط ہے بات یہ ہے کہ ٹیکس کون کس نے بیئر کرنا ہے اگر آپ ہمپورٹڈ ویڈیٹیبل کھانا چاہتے ہیں یا ہمپورٹڈ گوش کھانا چاہتے ہیں یا ہمپورٹڈ سبزی کھانا چاہتے ہیں یا ہمپورٹڈ مکھن کھانا چاہتے ہیں زخیناً اس پہ ٹیکس دینا چاہیے اور بڑھانا چاہیے گورمنٹ نے وہی کیا ہے تو یہ تو جو جو گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ عام آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو غریب آدمی ہیں جو امیر آدمی اس پر ٹیکس لگایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امپورٹڈ چیزوں پر ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ کی لوکل پرڈکشن سیف گارڈ ہو جاتی ہے پرڈکڈ ہوتی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات کر رہا ہے اس بارے میں وہ شاید اس کو پوری طرح اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے چیلنے ٹھیک ہے بہت شکری سابق چیئرمن ایف پی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو عداد و شمار کے والے سے بات ہوتی دیکھیں عوام کو اس عداد و شمار کے ہیر پھیر سے کوئی سروکار نہیں عوام کو جو سروکار ہے عوام کو جو مطلب ہے وہ یہ کہ کیا مہنگائی کم ہو رہی ہے یا نہیں کیا عوام کو کسی قسم کا ریلیف مل رہا ہے یا نہیں جب آئے دن بجلی مہنگی ہوگی جب پیٹرول چلے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عالمی مارکٹ میں جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکومت کو بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے لیکن جب بھی پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو یہ مہنگائی ریوورس کیوں نہیں ہوتی سو عوام کو تو صرف اور صرف یہ کنسرن ہے ٹھیک ہے آپ نے لگجری آئیٹمز پر آپ نے لگا دیا ٹیکس لگا دیا لیکن مارچس جیسے چیزیں ہیں جو گھر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اگر اس پر بھی دمائیں مطلب فواد چودی صاحب نے کہہ دیا کہ جی تین روپے کی گولی اگر سات روپے کی کر دی جاتی تو اس پر کیا مسئلہ ہے یہ کیسے لوگ افورٹ کریں گے یا تو لوگوں کی قوتیں ستات بڑھائیں قوتیں خرید نہیں بڑھ رہی کچھ بھی نہیں پرچیزنگ پاور وہی پر فارمسوٹیکلز پر لے لیں آپ جو تین روپے کی گولی سات روپے کا کہہ رہے ہیں اس پر ایک سو ساٹھ روپے کی ایک سو ساٹھ ہرب روپے کی ٹیکس استثناء ختم ہو گئی ہے اب اس سے آپ سوچیں کہ مہنگائی کا ایک نیا توفان آئے گا جس کا عبام کو ابھی علمی نہیں ہے اچانک دوائیاں مہنگی ہو جائیں گی میں ڈبل روٹی کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوے روپے کی جو ملتی تھی اسی نوے کی ملتی تھی وہ اب ایک سو پینتی سو پہ پہ پہنچ گئی اور ابھی یہ جی ایس ٹی لگے گا صرف نان شیر مال روٹی پہ نہیں لگے گا اس کے علاوہ باقی سب چیزوں پہ جو امپورٹڈ ویجیٹیبلز اور اس کے پھلوں کی بات ہو رہی ہے تو اس نوٹ اولی کہ ہم ایوکاڈوز کی بات کر رہے ہیں ایوکاڈوز مطلب ہم نہیں کھا سکتے بھائی وہ اتنے مہنگے ہیں تو میں سوچتے ہیں مارکٹ میں جو اکثر نیوزیلینڈ سے آئے سیب رول رہے ہوتے ہیں ان کی کیا فرائس ہوگی یہ درے ہوں سوق سے کہ کہیں یہ جو امپورٹڈ کی جو اسطلح ہے یہ صوبائی سطح پر نہ کر دی جائے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی اگر کوئی چیز جاری ہے تو وہ بھی امپورٹ ہو رہی ہے اچھا مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے بھائی جو مطلب آٹے کا تھیلہ اس سال دو سو روپے مہنگا ہوا گھی کے بات کریں تو ایک سو تین تالیس روپے سوی کلو مہنگا ہوا اسی طریقے سے چینی ایل پی جی کے سیلنڈر دودھ فی لیٹر ساڑک سو چیزوں میں سے سبسٹی کم کریں گے تو کون سے طوفان آج ہے اچھا کل بڑا قومی سیملی میں طوفان ہم نے دیکھا آیا اور کل جو طوفانے بتمیزی واس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خاتون رکن ہیں شگفتہ جمالی صاحبہ جمانی 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 صاحبہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ایم این اے غزالہ سیفی کو جو ہے وہ تھپڑ جڑ جیا تو اس کی بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ تھی ایک دم ایسی کیا بات ہوئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رکنے قومی سیملی غزالہ سیفی صاحبہ بھی موجود ہیں ان سے ہی جان لیتے ہیں غزالہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخرہ سویرہ کو وقت دیا کل کا جو واقعہ ہوا somehow it's very unfortunate کہ ہمیں یہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ ایک خاتون نے دوسرے خاتون پر تھپر جڑ دیا یہ معاملہ یہ بات یہ بحث اس نوبت تک کیسے پہنچی شگفتہ جمانی مشتہل ہو کر ہی آئی بھی تھی وہاں پر اور شاکر ترین صاحب جو کہ یہ فینانس منسٹر ہے ان کے اوپر کاغذ پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہی تھی وہ اور مسلسل وہ بہت دیر سے یہ کچھ خواتین اور بھی تھی ان کے ساتھ جو یہ کر رہی تھی اور میں جب ادھر گئی کیونکہ انہوں نے مردوں کو پیچھے کر دیا مردوں کو غالم گلوچ بھی کر رہی تھی بری باتیں کہہ رہی تھی تو مرد بے بس کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت خواتین کی ضرورت ہوتی ہے میں ماں کھڑی میں نے کہا آپ یہاں بینر کیوں اوپر کر کے کھڑی ہیں یہ آپ ادھر جائیں اور میں نے ان کے بینر لیا بینر جیسی میں نے لیا چینہ ویسی ہی اس نے اٹھا کے فیزیکل ہو گئی اور اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ مار دیا تو ششدہ رہ گیا انسان مگر ظاہری بات ہے اس کا فرن ریاکشن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ ایسی بلا وجہ مار دے اور تو آپ اس کو تھپڑ کھا کے تو سہلا کہ آپ آگے نہیں بڑھ جائیں تو اسی وقت پھر اس نے میرا ہاتھ بھی مروڑا جو مجھے پتہ نہیں میں سب نے کہا نہیں نہیں آپ آئیں آپ کا یہ بنتا نہیں ہے میں آگے چلی گئی اس وقت کانٹنگ بھی ہو رہی تھی اور کیونکہ وہ بل پریزنٹ ہوا تھا اور کانٹنگ دونوں سائٹس کی سپیکر نہیں کرنی تھی تو پہلے ہماری کانٹنگ ہو رہی تھی تو میں کھڑی ہو گئی ہاتھ انگلی میری موڑ چکی تھی مگر میں کھڑی رہی اور اس کے بعد پھر میں باہر چلی گئی جب کانٹنگ پوری ہو گئی تو بس پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو بلایا نیچے نیرس کو تو انہوں نے کہا کہ ہسپٹل جانا ہوگا اس کے بعد ایکسری بغیرہ کا سلسلہ ہوا میڈیکو لیگل رپورٹ ان کے خلاف ہوئی ہے ایف آئی آر ترچ کر آئی ہے تو یہ ہے سلسلہ تو پارٹی لیبل پہ اب آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں فور فیوچر ریفرنس اگر ایسا ہوگا تو کیا کیا جائے گا اس معاملے کو پارٹی لیبل پہ اٹھایا جائے گا پاکستان کا معاملہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے ہم سب اس کا حصہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے چاہے وہ اپوزیشن بنچز سے ہوں چاہے وہ ٹریجری بنچز سے ہوں خواتین کی تعداد بہت کم ہے اور ہم میں تو ایک لیسٹ ہر پیپلز پارٹی کی چاہے خاتون ہو یا پی ایم ایل ایم کی وہ سب سے اچھی طرح ملتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب جدو جہد کر کے خواتین یہاں تک آئی ہیں مگر اس قدر جنونیت اور اس قدر جیسے کہتے ہیں پاگلپن اگر آپ اس پہ جدو جہد کر لیں محنت کر لیں کام کر لیں عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے آئیں تو وہ الگ بات ہے مگر اگر آپ صرف تشدد کرنے یہاں آئی ہیں تو میرے خادمے یہ آپ کے لیے جگہ نہیں ہیں یہ بلکل سمجھ سے بالتر بات ہے اسی وجہ سے آپ سمام تر جو چاہے وہ خواتین ہیں وہ مرد حضرات بھی ہو وہ اس بڑے ہاؤس تک پہنچتے ہیں ہم اس لیے آپ کو چنتے ہیں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں تاکہ آپ ہماری پریشانیوں کی بات کر سکیں مدعوہ کر سکیں بات کر سکیں اور پھر جب انہی لوگوں کو ہم آپس میں لڑتے ہوئے دیکھتے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جو کوئی شخص کم پڑا لکھا اس کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں لیکن پڑے لکھے کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں غزارہ صحیفی صاحب میں ہمارے ساتھ موجود تھی میں دیکھ رہی دن کے ہاتھ پر پٹی تھی کل میں شگفتہ جمانی صاحبہ کو بھی دیکھ رہی تھی ان کی بھی انگلی پر پٹی تھی انہوں نے کہا میری انگلی بھی مڑا انہوں نے کہا بیسیکلی پہلے انہوں نے مجھ پر اٹاک کیا تھا تو انہوں نے میرا پوسٹر پھڑا تھا انہوں نے کہا انہوں نے میرا پوسٹر پھڑا تھا اس کے بعد پھر میں نے ان کو جو ہے وہ میں نے ان کو دھکا دیا اور ان کا ہاتھ بڑا تو پھر یہ دیکھنے جی کیا سور جہاں ہوئی ہے اسمبلیز میں زبانی بادچیت اور تلخیاں تو اپنی جگہ لیکن یہ ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد آئیں گے کوئی ایک درد ہو تو مدعوہ بھی کریں مدیہ نقی جی بلکل کوئی ایک درد ہو تو مدعوہ بھی کریں درد دل درد جگر دردے کمر تینوں ہیں اور دردے گیس چوتھا بھی دل میں میرے ہے دردے گیس دل میں میرے ہے دردے گیس اس سے کچھ اور نہ سمجھے گا پھر گیس کی بات کر رہے ہیں جو گھروں میں آنی رہی تو مسائل بہت ہیں بجلی دستیاب نہیں ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے مسائل بہت زیادہ ہیں چیزوں پر ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں اور دور مجھے سب سے زیادہ دکھ جو ہے نا ڈبل روٹی سے زیادہ تو خیر بات یہ ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں اس وقت وقت موسم سرما میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے اور مسئلوں کے ساتھ وہ بھی ہے وہ ہے جناب گیس کا کہ گیس کی قیمتیں تو بڑھا دی آتے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ گیس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا سوچیں تو دو سو ڈھائی سو کا بھی لاتا تھا اب وہ ہزاروں میں جاتے ہیں اب ہزار جاتے گئے اور ساتھی آپ ہس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے مجھے ایسی بندی کا ہے جو کہ گھر میں جس کے بہت زیادہ کھانا بھی نہیں پکتا پوائنٹ تو بی نوٹی ہزار روپے کا میں آپ ابھی کہیں میں آپ کوئی گیس کا بل بلکل میں سوچنے سمجھنے سے کہا سنو کہ کیسے اتنا زیادہ بل کیسے ہو گیا یا تو صرف گیزر کا چائے چیز بنی ہوتی ہے چلوں کو ناشتے پر کچھ ایک دو چیز پچھلے مہینے گیزر چلے بغیر ہاں ٹھیک ہے گیس کا بل ہزار جو پر اگزیکلی اب تو میں نے واقعی گیزر چلایا تو یہ میں آپ کو اگلے مہینے بتا سکوں گی میرا بل گیزر کے ساتھ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے لیکن آپ دیکھیں چلے میں کہتی ہوں میں گیزر کو بھی اب لگجری تصور کر رہی ہوں میں اس کو لگجری تصور کر رہی ہوں مجھے گیس چاہیے گھر کے چولے میں وہ بھی ایک چائے بنانے بھی اگر رکھیں تو لگتا ہے چائے نہیں پائے بن رہے ہیں آپ شام چھے بجے چائے رکھیں تو رات کی کھانے کے ٹائم تک وہ اس کو پہلا جوش آتا ہے یہ سیٹریشن ہے اور اس کی باوجود آسو ڈیو ہے نا آرہ ہے کوئی ایک آسو میں تو غم اتنے پڑے مشکل ہے اتنی پڑی ہم پہ کیا آسا ہو گئی نہیں ہوئی آسا نہیں عادت ہو گئی خواتین جو ہے نا وہ پریشان ہیں وہ کہتی ہیں بھئی ہم بچوں کو بغیر ناشتے کے سکول بھیج رہے ہیں ہم اپنے گھر کی مردوں کو بغیر ناشتے کے ان کے کام پہ بھیج رہے ہیں ہماری گھر میں پکانے کے لیے گیس نہیں ہے مردی اور آپ ریسٹورنٹ وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر بھی تو یہی ہو رہا ہے نا انہوں نے اپنی کاؤس بھی بڑھا دی ایک تو یہ ہے کہ جناب گیس کھانا کیوں نے ڈیلیور ہوا آپ اکثر کسی بھی سروس پہ اگر میسج کریں یا کوئی آرڈر کرنے تو اس وقت بھی میسج لکھا ہوا آتا ہے کہ جناب اس میں ڈیلی ہے آرڈر ڈیلیڈ ڈیو ٹو ریزنز گیارہ بجے گیارہ بجے گیس آتی ہے وہ بھی رات کے گیارہ بارہ بجے اور خواتین کی تھی وہی ٹائم ملتا ہے جس میں ہم نے ہانڈی پکا لیتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں گیس کی اس قلت کے بارے میں آپ کو سبھاتے ہیں آئی نہیں نہیں بلکل بھائی صبح سے لکڑیوں میں پکاتے ہیں صبح کے بیٹھے رہتے ہیں آت میں بھی یہ گھنٹے کے لیے آتی ہو بھی تین بجے چار بجے بندہ تین چار بجے کیا اٹھ کے پکایا گا صبح میرے بچے جو اینہ سکول جاتے ہیں وہ بغیر ناشتے کے لیے چھلے گئے کیونکہ گیس نہیں تھے صارفین کو گیس ملے گی لیکن صبح بچے ناشتے کے بغیر ہاتے ہیں ہم بھی ناشتے کے بغیر دکان بھی آ جاتے ہیں گیس بھی نہیں ہوتی پریشانی ہوتی ہے صبح ناشتہ نہیں کر سکتے اب ڈیپٹی پہ جا رہا ہے ناشتہ نہیں کیا ناشتے سے جا رہے ہیں ڈیپٹی پہ صبح سے جاتے ہیں شام تک بھوکے رہتے ہیں بزاہ سے کھان نہیں سکتے اتنی مگیائی ہے گیس کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے نہیں اپنے ٹائم پہ بھی آئے تو پوری نہیں آتی ایس آئی نے کہا دی بڑی پرابلم ہے گی پورا محلہ جی طرح ہمارا پریشان ہے جی چلیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چند آ رہا ہے اور یہ دیکھئے کہ پریشان ہے مطلب آج کل پرچیزنگ پاور ہے نہیں روزگار ہے نہیں مواقع کم ہیں اور اس کے اندر گزر بسر کرنا ہے اور ایسے میں جب آپ گھر پہنچیں تو ایک روٹی بھی آپ کو اویلیبل نہ ہو کیونکہ آگے گیس کی آمد نہیں ہے شروع شروع نا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ایگریسیولی جو ہے نا لکڑی مہنگی وہ اپنی سٹیٹمنٹس بھی دیتے تھے لوگوں کو غصہ تھا لوگ برا بھلا بھی بولتے تھے لیکن اب لوگوں کی حمد اتنی ٹوٹی چلے جا رہے ہیں لوگ اتنے ڈرینڈ ہو گئے ہیں مطلب آپ نے لوگوں کی انرجی دیکھ رہا ہے کہ کیا لوگوں کے اندر انرجی رہ کیا گئی ہے اور مایوسی ہیں دو ہزار بائیس جو ہو وہ ہمارے لئے بہتر ہو ابھی تو خیر آپ کا موڈ ہم تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں کیونکہ آج سال کا آخری دن اور ہماری کوشی تھی بہت ساری اچھی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے اور اچھے اچھے لوگوں سے مزیدار لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے تو اب ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مانسر ہے کہ ایک ایسے ٹیلنٹڈ ویری 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 انٹیلیجن سٹوڈنٹ جن کی عمر تو ویسے کوئی تیرہ سال کی ہے اور کارنامے ان کے بہت بڑے ہیں اصلا ستی ایک تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بھی او لیول کے سٹوڈنٹ ہیں اور تینا سال کی عمر ہے او لیول کے سٹوڈنٹ ہیں حافظے قرآن ہیں جو ان کے سپیشیلٹی ہے نا وہ یہ ان تمام تے چیزوں سے کے علاوہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جناب یہ چیس کھیلنے میں مہارت رکھتے ہیں وہ گیم جو کہ کھلی آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ بند آنکھوں کے ساتھ جناب اس میں اگلے کو بیٹ کر دیتے ہیں جا بات ہے بھئی انہیں ساری اپنی مووز ساری کیلکولیٹ کی ہوئی تھی ہیں واقعی اچھا اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر گیمز ڈیولپمنٹ میں بھی بڑے بڑوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور روبو کیوب حل کرنے میں بھی برخرفتار ہیں کیا بات ہے عبداللہ خان ایک سو پچاس ملکوں کے درمیان گیم ڈیولپمنٹ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ ویب اور انڈرویڈ گیم ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں جی بلکل تو عبداللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود دی ہیں ان کو شاملے گفتگو کریں گے اسلام علیکم عبداللہ ویلکم ٹو باخبر سویرہ ویری گوڈ ماننگ مجھے یہ بتاؤ ابھی جو ہم نے آپ کی ایک بڑی سپیشیالٹی بتائی ہے اور وہ چیز جو کہ آپ کو باقی تمام لوگوں سے مختلف کرتی وہ یہ کہ آنکھوں پہ پٹی بانھ کے آپ چیز نہ صرف کھیلنا جانتے ہیں بلکہ اگلے کو ہرانا بھی جانتے ہیں تو بچے یہ جو اتنے ماشاءاللہ سے اب ذہین ہیں اس ذہانت کا نسخہ کیا ہے اصل میں مجھے شروع سری سترنچ کھیلنے کا شوق تھا تو میں نے کمپیٹر پر انٹرنیشنل مقابلے دیکھے تو اس سے میں نے الگ الگ قسم کی اس کی ٹیکٹسی تھی اس کے بعد جب میں نے کمپیٹر پر بلینڈ فورڈ چیز کے مقابلے دیکھے تو اس سے مجھے بلینڈ فورڈ چیز کھیلنے کا شوق پر لاؤ گیا تو اس کے بعد میں نے بار بار بلینڈ فورڈ چیز کی پیکٹس کی اور چیز بورڈ کو بار بار زیاد کیا جیسے کہ چیز بورڈ پر نوٹیشنز ہوتی ہیں اے بی سیوڈی ای 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 ایچھ تک جی نوٹیشنز ہوتی ہیں اور ون سے رہ کے ایڈ تک دوسرے ہوتی ہیں تو میں نے ہر خانے کو ہر روز رات کو میں نے جیس کا میں نے ایک بور رکھا ہوئے پیج رکھا ہوئے جس پر ساری یہ پوٹیشن لکھی ہوئے تو میں اس کو ہر روز رات کو سونے پر لے دیکھتا ہوں تو ایسے جب میں کھیل ہوتا ہوں بلینڈ فورڈ تو میں اپنے ساتھی کو وہ پوٹیشنز بتاتا ہوں چیسے کا مجھے موو چلنی ہے تو وہ میرا ساتھی وہاں گوٹ ہوا اچھا اچھے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مقابلہ ہوا تھا ویڈیو گیم ڈیولپمنٹ کا اس کے اندر کوئی ایک نہیں دو نہیں پچاس نہیں دیڑ سو ملک تھے یعنی کہ دنیا کی ایک سو پچانوے ٹوٹل ملک ہیں اور ان میں سے دیڑ سو ملکوں کا مقابلہ آپ نے جیتا تو کیسے جیتا جذبات کیا تھے اس وقت وطن سے محبت ایک فتری جذبہ ہے جب مجھے موقع ملا ساتھی لالے پرچم کو بین القوامی سطح پر ریپریزیٹ کرنے کا تو یہ بہت خوشی کا مقام تمہیں لے دیئے بہت دوسرا جب میں اتنے بڑے مقابلے میں سے خروب ہوا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس خوشی کو بیان کر سکوں کیا بات ہے وی اور ہمیں بھی بڑا فخر ہے آپ پہ کہ مانشاللہ سے ایک تو آپ اتنے انٹیلیجنگ ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جب آپ ویڈیو گیم سے بناتے ہیں اس میں آپ کو محارت کیا سے حاصل ہوئی یہ کیسے ہوا سب تجھ بنیادی طور پر کمپیٹر ایک بہت گیرہ سمندر ہے اور مجھے اس سمندر میں پروگرامنگ کی فیلڈ سنشیو سے ہی محبت تھی بچپن سے مختلف چھوڑی چھوڑی گیم مناتا رہا اور الحمدللہ پھر وہ سلسل اس میدان میں آگے جا رہا اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ تاری باتیں آپ نے کر دیں یہ جو رو بو کیوب کا معاملہ یہ کتنے سیکنڈ میں آپ اس کو سالف کر سکتے ہیں وزارہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رو بھی ٹرو پرا وہ ہے سکرنبل گوا بھائی ہاں ہاں اور ٹرو پراہ ٹرو پراہ تالیہ مدیہ میری تالیہ اس گھبرائیمی ہے میں اتنی اتنی جلدی رو بو کیوٹ کو کسی کو فکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا عبداللہ it is tremendously amazing اتنی اتنی کمال چیز آپ نے کر دی ہے بچے میں خاموش کر دوں مجھے بلکل لٹرلی مجھے کو سمجھ میں جارہاں مجھے یہ بتائیں کہ آگے جو ہے آپ جیسے موبائل گیمز ہیں جو اپلیکیشنز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ بھی تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تو میں آپ سے پوچھ ہی سکتی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جی بلکل میں ابھی موبائل گیم دول میں بھی لگا ہوا وہ میری گیم آرموست تیار ہو چکی ہے تو اس کے لیے بس میں تھوڑ سے فنس چین یہ جس سے میں کوپیلیٹ سارے وہ پرچیز کر سکی وہ جتنے بھی اس کے لیے جیسے کچھ پی 3D اوبجیکٹ جو اس کے لیے سائے پرچیز کر سکوں جس کے لیے جب میں گیم اپلوڈ کروں تو مجھ اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہ پیش آئے اچھا آپ ماشاءاللہ قرآن مجید بھی حفظ کر چکے ہیں اور تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کس عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے تھے جی میں چوتھی جمعات میں تھا جب اللہ تعالی نے مجھے اپنا مبارک کلام میرے سینے میں محفوظ کر لیا اور میری عمر تقریباً نو سے دس سال تھی نو سے دس سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے بیا ویری ویری پراؤڈ ایف یو اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زہین رکھے اور آپ اپنا اپنے والدین کا اور پاکستان کا نام روشن کریں اور نو دس سال کے عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور یہ جب انہوں نے روبو کیوٹ کے ساتھ کی ہے نا میرے تو دماغ کی ساری کیوٹنیس ہی ختم ہو گئی ہے کیوب ہے چھپ کر جائے میرے سارے الفاظ بھی بکھڑ گئے اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن بات یہ ہے کہ جو مہارت اللہ کے ویسے یہاں پر رکھیں گے روز ہم پریکٹس کریں گے نئے سال کی ہماری یہ ریزولوشن ہے یہ کیا آپ کے میرے بچپن میں نہیں تھا تھا نا نہیں ہوتا تھا ایک بار تو میں نے نکال لیا پیلا جوڑنے کے لیے ہے نا اس طرح سے نیوریس کو اس طرح سے کر دیں ساتھی میں یہ بچپن کے کیا بچے آرہے ہیں مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے مجھے آپ سوچیں 11-1100 نمبر لے رہے ہیں پورے پورے وہ تو آنکھیں بند کر کے چیز کھیل رہے ہیں یہ مزلیدہ بنا رہے ہیں یہ کیونکہ ہم تو ویسے سوچتے تھے کہ آج کل وہ نو امر ڈرائیورز جو تھے وہ آنکھیں بند کر کے صرف ٹرک ہی چلاتے تھے یہ تو کریٹیف کام کر رہے ہیں بچہ مجھ سے کچھ نہیں بولا جارا جی جناب تو ویلکم بیک آفٹر تو بریک دو ہزار اکیس جو آج ختم ہونے جا رہا ہے اس میں بھی دو ہزار بیس کی طرح ہمارے ساتھ کووڈ کا ساتھ رہا ڈیفرنٹ ویریانس پہ آئے اور ہمارے بہت سارے پیارے ہمیں اس کووڈ کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے صرف کووڈ نہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی جو تھی وہ بھی ساتھ میں جنرم لیتی نہیں لیکن سرے فیرس جو رہا وہ کووڈ ہی تھا ہم نے اپنے دوستوں کو کھویا فیملی فرنڈز کو کھویا اور بڑے عظیم ہستیاں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ تھی وہ ہمارے درمیان نہیں رہی تو آئی ریمیمبر کہ لازٹ یری مدیہ آئی دیر فیملی فرنڈ فیملی فیزیشن ڈاکٹر اسلام شاہ تو ہی وز آل ویل آل آلائیو اور وہ ویکسینیشن کے انتظار میں تھے کہ ویکسینیشن آئے گی کریں گے اور چونکہ وہ وہ ایک مسیحہ تھے ڈاکٹر تھے تو ہی نیور سٹاپڈ کیرنگ فر پیپل اور وہ اپنے کلینک سٹینڈ کرتے رہے اور ایسے میں انہوں نے کووڈ کانٹریکٹ کیا اور ان دنوں میں جب بھی ہماری بات ہو رہی ہے لازٹ یئر ہی وز نوٹ ویل اور جتنے بھی جیسے بی بی ستی بات بھی کر رہے تو ہماری وہ تمام طرح ڈاکٹر حضرات وہ تمام طرح لوگ جن کا تعلق ہیلتھ کی شعبے سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری صحت کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہم سپیسیفکلی اگر سندھ کی بات کر لیں اور وہ کووڈ کی سٹویشن کو لے کے تو صرف اور صرف سندھ میں ہی تین ہزار ایک سو تہتر فراج جو ہیں وہ کووڈ کی نظر ہو گئے وہ کووڈ کی ورے سے جان بھگوئے اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں انور خان اپنیس رپورٹ سے دوہزار اکیس میں نسبتاً بہتر رہا جبکہ ہر جگہ کی گورنمنٹس تو رسٹکشن کرتی ہے لیکن ہر جگہ کے پبلک رسپونڈ نہیں کرتی ہے دنیا میں جو یہ موریزی مرز نے جس طریقے سے نقصان پہنچایا یہ انسان کو بھی نقصان پہنچایا معیشیت کو بھی نقصان پہنچایا کرونا کی ویکسین کے ساتھ رمہ سال خسرہ اور رویلہ سے بچاؤ کی ویکسین کا بھی آغاز کیا گیا ملک بھر کے طرح سن میں بھی نو ماہ سے پندرہ سال کے بچوں کو خسرہ اور رویلہ سے بچاؤ کے انجیکشن لگائے گئے جبکہ کووٹ کے دوران فرنٹ لائن ورکرز نے اہم کردار ادا کیا ایک ورائیٹی آئی ایک وائرس آیا پھر ایک دوسری اس کی آگئی میوٹیشن آگئی دیکھنے کے بعد بات یہ ہے کہ رویہ جو تھا اور جن لوگوں پر ذمہ داریاں تھی اور جن لوگوں کو یہ بات کیچ کی جا رہی تھی ان کا کیا رہا میں مجبوری طور پر اس کو بڑا ہائی گریٹ کروں گا کہ تمام لوگوں کا چاہے ہیلپ پروفیشنلز ہوں یا عام لوگوں ان کا رویہ اگر آپ ویسٹ کے مقابلے میں دیکھیں تمام لوگوں کا بڑا اچھا تھا سال دوہزار اکیس میں جہاں کرونا کی تباہکاریاں روش پر ہی مہین پولیو فری پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب پہنچ گیا روہ سال پاکستان میں صرف ایک چپ کے سندھ میں گزشتہ ڈیٹھ سال سے ایک کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا ڈینگی وائرس 28 جانے نگل گیا جبکہ 6,569 کیسز ریپورٹ ہوئے دماغ چاٹنے والا جراسومہ نگلے ریا کراچے میں چھے اور ہف پلوچستان میں ایک زندگی نگل گیا دوسری بیماریوں کے طرح ٹائپائٹ نے پھر 15 بچوں کے زندگی کی روش نہیں چھین لی جبکہ سندھ میں ٹائپائٹ کے ایک لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو اٹھارہ کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے گیارہ ہزار کیسز کا تعلق کراچے سے ہے سندھ کے سرکاری اسپتال ڈسپینسریز میں کوئی خاطرخواہ بہتری نہ آسکی اسپتالوں میں آنے والے مریض رولتے رہے اور مہک میں صحت کاملہ مطالبات کے لیے سراپائے احتجاج رہا سندھ میں کتے کے کٹنے کے 9000 سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے آوارہ کتوں کے کٹنے سے 15 افراد جان کی بازی ہار گئے لیکن سندھ میں اینٹی ریبیز ویکسین آئی ڈینگی سے متعلق پروگرام بند کر دیا گیا کراچے میں صحت کے باز منصوبے تحال التوا کے شکا رہے چلیں جی اسپتالوں کی سیچویشن ہے وہ تو اپنی جگہ ہیلتھ کیر سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہم پر اس لحاظ سے کہ جتنی پرسنٹیج دنیا بھر میں ہم نے کوویٹ سے ہلاکتوں کے دیکھی وہ پاکستان میں نہیں تھی لیکن پھر بھی مزید کرنے کی ضرورت ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ is a necessity ویکسینیشن is the key اور جو کروا چکے ہیں ان کے لئے بوسٹرز بہت ضروری ہیں بلکل جو اور اللہ پاک کا خاص کرم رہا ہے ہم پر کوویٹ کو لے کے سو خیال رکھیں جیسے ابھی نیا ویرینٹ آیا دنیا بھر میں تیزی سے کوویٹ پھیل رہا ہے کہیں ہمارے ساتھ بھی ویسن ہو we'll take a short break here ہمارے ساتھ رہی گا دب آج تو حدی ہو گئی ہے ویلکم ٹو با خبر صویرہ آگین دس بچ کے چھ منٹ ہو گئے ہیں تاریخ رکم ہو گئی ہے ہمیشہ سے دس بچ کے پانچ منٹ تک ہم آ جاتے تھے چار پانچ میں آج سال کا آخری دن ہے تو کیا ہم اسے فور گرنٹڈ لیں گے اوہ اتنی دونگی بات کر دی کہ دوب بھی گیا آپ اس میں میرے چذبات تاثرات مطبع آپ کیا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم کو درمائٹک ایفیکٹ دے اور آپ کے زوم انٹ جائیں دھا 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 ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور میں آپ کو مر کے دیکھتی کہ کیا 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 مطبع دس بچ کے چھ منٹ ہو گئے چھے 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 اور گھڑی کا گھنٹہ پورا گھنٹہ اس میں گزر جاتا اس کو گزر جاتا سوچیں میں بچن میں اسے کتنے درامے دیکھیں ہیں ساری چیزیں کٹ ہو رہے ہوتے ہیں imagine میں بچن میں اسے تو شاید خیالوں میں ملے خیالوں میں یہ نہیں تھا خیالوں میں یہ تھا کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے واہ 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 یہ اس لیے میں بات کروں کہ بھائی آج ہے 31 دسمبر مطلب میں نے کہا میں اپنی سوروں کی داد سمیٹوں ایک بندے کا نے کہا نئی بہن تو نے لیرس خراب استعمال کی ہے سو داد واپس چلو شاہ باش سو سنار کی ایک لوہار کی تو اب ہم آپ سے ملاقات کریں گے آئندہ سال مطلب میں بھی گھنٹہ اور برداشت کرنے ہیں آپ نے ہمیں اس گھنٹے کے بعد obviously obviously تو آپ یاد رکھیں گے تو آج کیا ہم نے بات کرنی ہے مدیہ نکوی ستھی آج کیونکہ سال کا آخری دن ہے اور جیسے آج کے شوکی آغاز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ بھائی دیکھیں please ٹھیک ہے اگر ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے کاروبار میں بہت ترقی ملی ہو آپ نے سال بہت کچھ پایا ہو اور آپ اس سال کو اچھے طریقے سے ان کرنا چاہتے ہیں تو there are lot of other ways to celebrate it لیکن کسی اور کی جان کی قیمت پر celebration ہمیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تقریباً بارہ بجے سے پہلے جو aerial firing شروع ہوتی ہے جو Hawaii firing شروع ہوتی ہے یہ ساڑھے بارہ بجے تک لگاتار ہوتی ہے fireworks ہوتے ہیں مت کریں خدا رہا aerial firing تو ویسی بھی اور آپ کریں گے نا یہ ہولڑ بازی کریں گے وان ویلنگ کریں گے سیلن سے نکلوا کے آپ وان ویلنگ کریں گے تو بھائی صاحب آپ کو بتاتے چاہیں دس سال کے لیے جیل آپ کی منتظر ہے آپ کو وہاں پہ ٹائم گزارنا پڑے گا اور میرے خیال سے اور یہ ہونا بھی چاہیے مطلب ہے زمانت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ خوشی کا کوئی بھی مطلب کو یہ ہم نے سیلیبریٹ کرتا شیئر کریں نا اگر آپ کی کامیابی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور وہ جو گولی اوپر جاتی ہے وہ اندھی گولی واپس آتی ہے وہ آتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا نشانہ بنتا ہے سو خدارہ یہ کھیل مت کھیلیں there can be a lot of other ways to celebrate بلکل جی مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹوری نئے سال قیامت کا جشن ضرور منائے لیکن کسی دوسرے کی زندگی پر نہیں ہوای فائرنگ نہ کرنے ونہ دس پرس کی جیل کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے خول لڑ بازی وان ویلنگ ہوای فائرنگ پر پابندی لاہور میں آتش بازی کی اجازت بھی نہیں ہوگی ہوم اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مہگائی ہونے اور نہ ہونے کے دعوے شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایوان میں موجود نہ تھی خواجہ عاصف کی تنقید اور اسد عمر کا جواب اور اٹلی کے ماہرین اثار قدیمہ کا کارنامہ سوات میں گندھارہ تیزیب کے قدیم گدمند مندر کی دریافت مندر کی بنیاد تیسری صدی قبل مسیح میں رکھی گئی کئی صدیوں تک مندر زیر استعمال رہا اچھا جی تو نئے سال کے حوالے سے تو ہم آپ کو بتائی چکے ہیں کہ آج آخری دن ہے نئے سال کی آمد ہوگی اور مہنگائی اچھا ایک چیز ہے مہنگائی انہوں نے 31 کو کرنے کا سوچ لیا 30-31 کو کرنے کا سوچ لیا تیسے سال بھی تیل مہنگا ہوا تھا تو سارا کچھ کر لیا تاکہ نئے سال پہ ہم نہ ڈالیں نا کہ نیا سال آتے انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا پیٹرولیہ مسنوات کو ابھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 80 ڈالر کو چھو گیا ہے فی بیرل تو بیرل اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے لئے اتنا زیادہ بڑھتا نہیں اگر ہمارا روپے آتنے ڈپریشیٹ نہ ہوتا یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا اس سے پہلی بھی ہو چکا ہوئے لیکن تب روپے کی قدر تھوڑی بہتر تھی تو ہمیں زیادہ مہنگائے کا خمیادہ آج ہے نئے سال پہ اچھا نئے سال پہ کیا ہے نئے سال سے پہلے جو ملک میں واقعات ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگلے سال بھی کس صورتحال میں ہوں گے کس سیچویشن میں ہوں گے ہمارے مسئلہ یہ کہ لوگوں کو بڑا ڈیفرنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اتنا ڈیفرنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ جی لوگ بعد میں ڈسکاس کریں یہ ٹک ٹاک آج کل میں ٹک ٹاک کو برا نہیں کہہ لی لیکن میں اس کے یوزرز کو میں ان کی نفسیات سمجھنے سے کاثر ہوں آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی وہ ویڈیو دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی تین ٹک ٹاکرز جو کہ بھی بالغ بھی نہیں چار ٹک ٹاکرز جو کہ بھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے دو موٹر سائکلوں پر نکلے پہلی بات ہے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا ان کو بائک چلانی بنی چاہیتی یہ نکلے ٹک ٹاک ویڈیو تو دو بنا رہے تھے اور انہوں نے اپنے ٹک ٹاک ویڈیو کے چکر میں وہاں پہ جو رہگیر کھڑا تھا اس پہ انہوں نے گولی برسا دی وہ جیسے گولی اس کو لگی وہ شخص اس سے وقت گر گیا اس کو اسپتال لے کے جایا گیا لیکن وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا مجھے بتائیں آپ میں ہمارے گھر کا کوئی بھی پیارا کہیں بھی کھڑا ہو مارکٹ جا رہا ہو کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کچھ بھی گھر کے بار کھڑا ہو اور کوئی ایسے بےہدہ قسم کے لڑکے آئیں انہوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیو کے لیے کلکس کے لیے جینگو پن دکھانے کے لیے زیادہ یو بننے کے لیے گولی مار دیں اور کسی کو یتیم کر جائیں کسی کو بیوہ کر جائیں کسی کی پوری زندگی کی کمائی اسے چھین جائیں آپ مجھے بتائیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ میں سوچنے سے کاثر ہوں یہ کون سا دماغ ہے لڑکوں کا ستی مطلب میں بھی آپ نے بھی ایج گزاری ہے مجھے بتائیں کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ جس فور سم لائکز اور شیئرز آپ کسی کی جان لے لیں دیکھیں وہی بات ہے کہ ہر چیز ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے یہ جو ٹین ایج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر انسان بے خوف ہوتا ہے ایک تھریل ہوتی ہے لیکن اس میں کسی کو نقصان پہنچانے کا انصر یہ تو بیسک چیز ہے زندگی اور موت کا ہر کسی کو بتا ہوتا ہے اچھے اور برے کا پتا ہوتا ہے اس کی ڈسٹنکشن آپ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کرنا اس کے اندر دو تین فیکٹر ہوتا ہے آپ کی تربیت کس طرح سے ہوئی ہے آپ کی کمپنی کیا ہے and you know کہ you can get away with this at times آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ invincible ہو اس حیج میں یہ لوگ نجانے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کریں کہ ان کو کوئی اس کے repercussions نہیں ہوگی this is not even mugging کہ آپ mugging کا واقعہ اور آپ نے اس کو فون نہ دیا ہو تو وہ پھر آپ کو جی کہتے ہیں کہ جی جو آپ سے mugging کرنے کے لیے تھا وہ آپ کو گولی مار کے چلا گیا کسی گھر کا شخص کھڑا ہوئے کسی گھر کا چشم اور چراک کھڑا ہوئے کوئی بھی کھڑا ہے ہر جان بہت قیمتی ہے ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فن کے لیے کسی کو بھی گولی مار کے چلے جائے اور چلتے چلاتے ناغہانی مار چلتے چلاتے مطلب اکلی شخص کو تو پتا بھی نہیں نظیر شاید سے وقت ہمارے ساتھ موجود I'm really very sorry because this is یہ بات ہمارے اپنے بھائی گھر سے باہر نکلتے ہیں کچھ ہم خود باہر نکلتے ہیں کوئی بھی ایسی ماف کیجئے گا ہزار بار آپ سے مافی مانگتی ہو نظیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں زرہ جان لیتے کہ ہوا کیا اب تک نظیر یہ جو کل واقعہ پیش آئے جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے یہ فوٹیج this is very disturbing for me ہوا کیا اب تک دو لڑکے گرفتار ہوئے باقی دو بدبخ کہاں گئے ہیں اوپر رہتے ہیں اور یہ یہاں پر ایک جگہ پر بریانی کھانے گئے اور ساتھ ساتھ ٹک ٹک ویڈیوز بنانے کی بھی جگہ ڈھونڈ دیتے ہیں پہلے جب وہ اس گلی سے گزرے تو ان کے پاس پسٹول تھا ان کو پہلے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتے ہیں اس کے پاس یہ دوبارہ وہاں سے گھوم کر آیا ہے انہوں نے گولی ماری اس کی ٹک ٹک ویڈیو بھی بنائی اور اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اندرون سن سے یہ شخص اپنی بہن کے گھر آیا تھا اور کسی سوہم پر آیا تھا اس کو اس کی کہہ سکتے ہیں کہ موت کھیج کر یہاں لائی تھی کینٹک ٹوکا جس میں ایک آٹھویں جماعت کا ہے ایک نوویں کا ایک دسویں کا اور ایک میٹرک جو ہے وہ پاس کر چکا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں صرف اس میں ایک کیج بڑی ہے جو سترہ سال ہے پولیس آج ان دو گریفتار ملزمان کو پیش کرے گی ان سے اسلحہ بھی برامت ہو گیا ہے اسلحہ کس کا تھا یہ دیکھیں اسلحہ جو اس کے اندر لڑکا فاضل ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر کے اندر کچھ کاغذات ڈونڈ رہا تھا تو اس کو اپنے گھر سے پسٹول پڑی بھی ملی بہرحال ابھی وہ کچھ سچ کچھ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پولیس آپ کو پتہ ہے وہ تو پتھر سے بھی اگلوا لیتی ہے تو جل جو دیگر اس کے تفصیلات ہیں تو اس کا لائسنس یا اس کے مالک کا کوئی نام یا اس کی کوئی ریجسٹریشن کے بارے میں پتا نہیں چل سکا ابھی تک یہ اطلاعات کی مطابق کہ وہ کس کے نام پہ ہے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا وجہ یہ کہ اس پسٹول پہ کوئی نمبر ہی نہیں ہے جو پسٹول گھر سے ملا ہے وہ بلا نمبر ہی ہے اس کے پر کوئی نمبر نہیں ہے جو ٹارگیٹ کلرز یوز کرتے ہیں یا جرائم پہ شہنازیز یوز کرتے ہیں تاکہ اس پسٹول کا کوئی ریکارڈ نہ ملسکے نظیر یہ بالکل بیگراؤنڈ بھی بتا رہے ہیں بچوں کا بیگراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے اچھا پوچھا اس بچے سے کہ یہ کیا شغل تھا یہ کیا تفریح تھی کہ کسی بھی شخص پہ گولی چلا دی کوئی نفسیات سمجھ میں آ رہی ہے اس بچے کی دیکھیں میری میں کل رات کو گیا تھا تھانے میں میں نے ان بچوں سے تفصیلی بات کیا میں نے ان کی شکلیں بھی دیکھی ہیں ابھی تک میڈیا پہ ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئی لیکن یہ بہت چھوڑے بچے ہیں ایسا نہیں ہیں جیسا ہم بلر تصویر لیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے یہ بہت چھوٹے بچے ہیں اور ہم انشاءاللہ جو اگلا ہمارا نیو سیگمنٹ ہوگا تو نزید شاہ چلے یہ چھوٹے تو ہوگے لیکن ان کے اندر یہ صفاقیت ایسی ہے کہ انہیں ٹریننگ بھی ہے انہوں نے نشانہ لے کے مارا ان کا ہاتھ نہیں کپ کپ آیا آپ کو بتایا کہ ایسے گن چلانا آسان نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ایکسس تھا تو یہ فیملی میمبرز کوئی باپ کو بھائی کو کسی کو پکڑا گیا یہ جس لڑکے نے گولی چلائی ہے اس کے دیکھیں ابھی تک کسی کو نہیں پکڑا گیا اور پولیس آج ریمانٹ حاصل کریں کوشش کرے گی لیکن اس کے اندر جو خاص باتیں جو میں نے اس فازل سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ گولی چلانے کا واقعہ کیوں پیش آیا تو اس کا کہنا تھا کہ میں نے نہیں میرے ساتھی نے گولی چلائی اور ویڈیو بنایت آگے اس کے ویوز بڑھ سکیں ویوز بڑھانے کے لئے کسی کی زندگی لے لی انہوں نے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے چار لڑکوں میں جس کی سب سے زیادہ عمر تھی وہ سترہ سال کا مجھے یہ بتائیں یہ چھوٹ جائیں گے کیا لڑکے کیونکہ جب ہم پہلے بھی صبح ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ چند سال یہ جیل میں گزاریں گے کیونکہ یہ بھی نابالگ ہیں کہ اتنی جارام سے چھوٹ جائیں گے لڑکے دیکھیں ان کو بھیجا جائے گا جووینائل جیل کراچی سینٹرل جیل کے ساتھ یہ ایک بچہ جیل ہے جہاں پر خواتین کا سیکشن اس کے بعد بچوں کا ہے ان کو وہاں بھیجا جائے گا سب سے پہلے تو اس کے اندر موٹیو دیکھ جائے گا اس قتل کا موٹیو کیا تھا اس کے بعد ان کی یہ دیکھ جائے گا کہ یہ حسطلہ انہوں نے لیا یہ اس کے والد کا تھا تمام تفتیش کے بعد ان کے جو تائیو نے ان کا قصور کی ستھک ہوگا اور گولی کس نے چلائی تھی اس کے در چاروں کی رضا مندی تھی کیونکہ چاروں ساتھ ہیں تو چاروں میں شریک جرم ہیں تو جو چلانے والا ہوگا وہ تو مٹرر ہوگا لیکن باقی اس کے شریک جرم ہوں گے اور ان کے اوپر قانون کے بطابق جو بچوں پر زیادہ لگتی ہے انڈر ایج میں وہ اپلائی ہوگی یہ کھردس is also very disturbing to hear نظیر ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ویسی آج جنیور کے والے سے تیاری ہوں گے اس پر آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی جو کرنٹی سیچویشن ہم اس پر بات کریں نظیر آپ کے پاس ہم دوبارہ آتے ہیں آپ تھوڑا سی ریسٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں clinical psychologist institute کی director professor ڈاکٹر عزمالی ان کو شامل گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحبہ میرے پاس تو کوئی ورڈ نہیں ہے کہ میں یہ جو واقعہ اس واقعہ کو بیان کر سکوں نہ مجھے ان بچوں کی سائکی سمجھ میں ان کو بچہ نہیں کہنا چاہتی ہے یہ بچے نہیں ہیں میں ان جانروں کی نہ سائکی سمجھ سکی ہوں کسی کی جان چلے گی اور ایک شخص جو کہ اپنی بہن کے پاس آیا تھا کسی کا سوئی مٹین کرنے کے لیے آیا تھا سڑک پر کھڑا تھا گولی مار کے چلا جاتا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈوینچر ہے ایڈوینچر ہے جس فر سم لائکس یہ جو ایج آپ نے بتائی ہے ڈالیسنس ایج ہوتی ہے اور یہ ایک دم سے ڈیویلپ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک کم ایک ڈیسورڈر ہے جسے ہم کنڈکڈ ڈیسورڈر کہتے ہیں یعنی بہیورل پرابلمس ہوتے ہیں اور یہ فیملی سے بچے لرن کر رہے ہوتے ہیں یعنی پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ایسی فیملیز میں بچوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں بتایا جاتا یا وہ اس چیز کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے اور ان کو بہت ساری ایسے کام کر کے جس میں ان کو ایکسائٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے یا ان کو مزا آ رہا ہوتا ہے یا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانا جانوروں کو نقصان پہنچانا پراپٹی کو نقصان پہنچانا یہ چیز ان کے لئے تریلنگ ہوتی ہے اور ڈسٹرکٹیف بہیوئیر جس کے اندر ڈسٹرکٹیف اس لیبل کا کہ اپنی زندگی بھی خراب ہو دوسرے کی زندگی بھی ہو اور ایک چیز ار ریورسیبل ہے کسی کے موت ار ریورسیبل ہے وہ ظاہر ہے واپس نہیں آ سکتی ہے یہ تو پیگنز کا بھی ایسا بہیوئیر ہوتا تھا تو عالم جنگ میں ہوتا تھا ایسا تو کہیں نہیں دیکھا ایک محضب معاشرے میں جہاں پر ظاہر ہے کہ حدود و قیود ہیں آپ کے اوپر پابندی ہیں قانون بظاہر موجود ہیں اس میں تو پھر آپ پنشمنٹ کے لیے جیسے آپ نے گرفتار کر لیے تو جو سزا ہوگی وہ ہوگی لیکن سزا کے ساتھ ساتھ پھر ان کو تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط میں پیچان کر سکیں اور یہ والا جو واقع ہے کہ لائکس ملیں گے تو اس کے پیچھے بھی ان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ان کے آج کل بہت زیادہ کومن ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ دن رات ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر بہت زیادہ پاپلر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں پھر مجھے بتائیں جیسے ہم جیسے عام لوگ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ہمارے تو ذہنوں میں اگر جب یہ چھوٹ جائیں گے تو ایک انسیکیورٹی ہمارے دماغ میں بھی آگئی اپنی سیکیورٹی کو لے کے کہ کل کلہ مجھے بھی اگر کوئی ایسا شخص مار کے یونگ لڑکا مار کے چلا جائے گا تو میرے گھامالا کو تو انسافر نہیں مل سکتا یہ جیونیلز میں جیل میں جائیں گے یہ دو تین سال بعد چھوٹ جائیں گے اور پھر یہ انٹی سوشل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ پکے ہو جائیں گے میرے گھروانوں کا جو ہے وہ گریف اور لیول پر چلا جائے گا تو مطلب یہ تو پوری سوسائیٹی منٹلی طور پر اپسٹ ہو جائے گی ایک مزید چندت پر صد ہو جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر جس سے ہم انسیکیورٹی کیوں بڑھ رہی ہے معاشرے کے اندر یا سٹریس کیوں بڑھ رہا ہے ہم بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کنجسٹریڈ علاقے ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پہلے بھی گراچی میں دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے مانی ان کی پراپر طریقے سے اس کا ذرا بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ لوگ تربیت کو بہتر کریں بلکل تربیت ہی تربیت پہ ہی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ ہم خود بھی کام کر رہے ہیں پیرنٹنگ جو سٹائلز ہیں یا کس طرح سے پیرنٹنگ ہونی چاہیے اس پہ ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے تو کیسے کرنے گی یہ لوگ کیسے سمجھیں گے دیکھیں گے ان کا تو دیکھیں میں نے جیسے بھی بات کیا کہ باپ کی گھر لے کی علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بہت ساری جو ہماری جیلیں بھی ہیں ان میں بھی کچھ ایسے پروگرامز ایڈاپٹ کیا جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے جس پہ ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے بیہیورل کنٹرول سکھایا بھی جاتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے جبتا ہونا چاہیے تو یہ یہاں پہ میرے خالصے کچھ ہوں کو لڑی جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب ہم آج ساتھ موجود تھیں ایک بہت خوفناک ہے جو پیش ہے اس حوالے سے بات کریں یہ تو چلیں جی ایک وہ گولی ہے جو کہ سامنے سے گولی ماری گئی اور وہ جو شخص ہے وہ اسی وقت زمین پہ گیر روز کے بعد جب اسپطال اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ جاموک ہو گیا اب آپ کو پتا ہے کہ جیسے آج سال کا آخری دن ہے اور سیلیبریٹ کرنے کے چکر میں لوگ ہوای فائر ہی بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ جو گولی آپ کی گن میں سے نکلتی ہے جب وہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو یہ واپس ضرور آتی ہے اور یہ واپس جب آتی ہے تو یہ انگی گولی بہت تباہیاں مچاتی ہے اور کوئی اور کی مجھاں مجھاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ارینجمنٹس کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے نمائندے نظیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں کیا پروسیجر ہے کس طریقے سے مینج کیا جائے گا کیونکہ وہاں پر بھی ایک طوفان بتمیزی دیکھنے میں آتا ہے اور سب لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عابد خان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس بار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ہلڑ بازی کا اندیشہ ہے خدشہ ہے تو کیا آرینجمنٹ صاحب لوگ کر رہے ہیں اسلام علیکم ایک تو آپ کے چینل کے توسط سے تمام احلیان وطن کو میں نئے سال کی ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں دوسرا میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ نئے سال کے جو تقریبات ہیں یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے اور خوشی کے موقع کو خوشی کے موقع کے طور پہ ہی اپنانا چاہیے نہ کہ دوسروں کے لئے اس کو باعث زیمت بنا دیا جائے لیکن قضوشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ون وی لنک کرتے ہیں ہوای فائرنگ کرتے ہیں اولڑ بازی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے الیبریٹ سیکیورٹی پلان بنایا ہے اور لوگوں کی جان و مال کی افاظت اور نئے جیئر کی جو تقریبات ہیں ان کو ہچے خوشی کے طریقے سے منانے کے لئے لاہور پولیس نے سکس تھاؤزن پلس جوان اور آفیزرز کو ڈپلائی کیا ہے ہم نے شہر کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس پہ ناکاجات لگائے ہیں اس کے علاوہ ہم نے سرچ سوئی پر کومبنگ آپریشنز کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ون وی لنگ کو رکنے کے لئے اور ہوای فائرنگ کو رکنے کے لئے ہماری ون فیفٹی کے قریب جو ٹیمز ہیں وہ ہم نے ڈپلائی کرنی ہے آج رات انشاءاللہ سر تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون کو سے دیکھیں یہ جو پرابلم ایریا سے لاہور میں ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو کنال روڈ ہے وہاں پہ ون ویلنگ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں اب جو رائیوینڈ کے ایریا ہے وہاں پہ بھی ون ویلنگ کے واقعات ہونے لگے ہیں پہ زیادہ ڈیفنس پہ اگر ہم فیز فائف سے آگے چلے جائیں وہاں پہ بھی ون ویلنگ اس کے علاوہ یہ جو ایریا فائرنگ کے جو موسلی واقعات ہوتے ہیں یہ ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو گنجان عباد علاقے ہوتے ہیں چھتوں پہ زیادہ ہو کر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو کیا آپ ایریا نگرانی کریں گے جیسے ہم نے دیکھا کہ بسند کو روکنے کے لیے پتنگ بازی کو روکنے کے لیے جو ایریا نگرانی کی جائے تھی تو کیا ایبیسے ہی کوئی ایریا نگرانی کی جائے گی جی ایک تو ہم نے پچھلے لاشٹ ون ویگ سے ماس اویرنس کمپین چلائی ہے لاہور کی جو تمام بڑی شہرائیں ہیں جو تمام بڑے چوکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر ہم نے کیبلز کی اوپر پمفلٹس کے ساتھ پینفلکس کے ساتھ ایک کمپین چلائی اس کے علاوہ گنجان آباد جو علاقے ہیں وہاں پہ ہم نے مساجد میں علانات کروائے ہیں ہمارے جو سکیوٹی برانچ کے نمائندے ہیں وہ ہر تھانہ کی حدود میں ہم نے ان کو ڈپلائی کیا ہے کہ کہیں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کمپلینٹ آ رہی ہو تو ہم اس کو فوری ریڈریس کریں اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سالوں میں ان تمام لوگوں سے شوٹی بانچ بھی اپنے لیے ہیں اور جو ہائی رائز بیلٹنگز ہے جہاں سے اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پہلے سے ڈپلائیمنٹ کر رہے ہیں سر ایک چیز سر یہ آپ نے صرف مساجد کی جائے کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں اویرنس سے نہ کچھ ہوتا نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں جب تک آپ لوگوں کو وان نہیں کرتے یا آپ لوگوں کو اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے ساتھ اتنا برا ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس اویرنس کیمپین سے کام ہو جائے گا یا پھر یہاں پہ لوگوں کو وان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے جی ہم نے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں پہ بھی وائلیشن کی کمپلینٹس آئیں گے پچھلے سالوں میں وہاں پہ ان تمام لوگوں سے ہم نے شوٹی بانچ اپٹین کی ہیں کہ وہ کئی بھی اپنی آئی رائز بلڈنگ چھتیس کام کے لیے اللہو نہیں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہی بلڈنگز کے اوپر ہم نے اپنی ڈپلائیمنٹ بھی کی ہے تاکہ اپرچونٹی ہی نہ پروائیڈ کی جائے جہاں پہ یہ وائلیشن ہو سکے ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر ڈی ای جی آپریشن لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیا ایرمیٹس بوتلیں پکڑی گئی تھی وہ بوتلیں جو کہ پانی کی نہیں تھی اور شہد کی تھی جو ہاں ہاں سمارٹ ویری ویری سمارٹ تو وہ تو چلیں ہو گیا لیکن مزید بھی تیاری ہوں گی اس سائٹ سے بھی اور پولیس کی سائٹ سے بھی تو دونوں تیاریوں کے حوالے سے اور تیاریوں کو خراب کرنے کے حوالے سے پولیس کیا سوچ رہی ہے دیکھیں ایڈیشن لاہ جی کراچی امران یاکوب مناز کی جانب سے اس مرتبہ سب سے پہلے تو جو ہوای فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں اس کی روکتام کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں دو سال قبل جب سابقہ ایڈیشن لاہ جی کراچی غلام نبی محمد تھے ان کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ سیکشن کا بتائی گیا تھا کہ دفعہ تین سو چوبیس جو اقدام میں قتل کی دفعہ ہے ہوای فائرنگ کرنے والے کے لیے یہ دفعہ کی تحت مقدمہ درچ کیا جائے گا جس کے بعد ان واقعات میں کمی آئی تھی لیکن گزشتہ تھا ہم نے دیکھا تھا کہ آگاہی مہم میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی تو کچھ زخمی ہونے کے واقعات پہ شایت ہے لیکن اس مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے آگاہی مہم چلائی گئی ہے اس مہم کے بعد اگر کوئی فائرنگ کرتا پایا جاتا ہے پگڑا جاتا ہے تو اس کو دس سال قید ہو سکتی ہے ناقابل زمانہ جی جرم ہے سب سے بڑا نقصان جو ان سٹوڈنٹس کے جن کے خلاف اگر یہ سیکشن لگ جاتی ہے اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی بیرونے ملک نہیں جا سکتے کیونکہ وہ جیسے ہی پہنچیں گے ائرپورٹ تو وہاں لکھاوائے گا کہ یہ اقدام قتل کا مجرم ہے تو اس طرح کی سیکشن میں اس کا کیریئر اس کا مستقبل خراب ہوتا ہے کوئی شخص جو پولیس والے اگر وہ کرتا ہے تو وہ مہجمے سے بڑھ طرف ہو سکتا ہے عام شہری اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ بھی ایک اس کا پروپر ایک کرمنال ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے تو لوگ ایک چن لمحے کی خوشی کے لیے نہ کسی کی زندگی دعو پر لگائیں نہ اپنا مستقبل دعو پر لگائیں سب سے زیادہ نقصان میں نے دو سال پہلے دیکھا تھا کہ کچھ سٹوڈنٹ ایسے تھے جو تھانے میں رو رہے تھے سولجر بزار مجبب میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تو وہ مافیا مانگ رہے تھے لیکن وہ فقط نکل چکا تھا ان کا کیریئر بڑھ باد ہو چکا تھا اس میں ایک کینیڈا جانے والا تھا آج تک وہ نہیں جا سکا ہے آج تیسرا سال ہے تو اس طرح کی واقعات ہمارے سامنے مثال ہیں اور آج تیسرا سال ہے جس میں مسلسل اس کیمپین کو دھورایا جا رہے ہیں ساؤت زون جسے ریڈ زون بھی کہا جاتا ہے ڈسٹرک ساؤت میں تقریباً دو ہزار دو سو پچاس ہلکاروں کو آج رات کو تائینات کے جائے گا تقریباً پندرہ سو سے زائد ہلکاروں کو روٹس پر تائینات کے جائے گا نو سیکٹرز بنائے گئے جن میں نو افسران ہوں گے گیارہ جگہوں پر مختلف افسران و افسران پگٹس پوائنٹس ناکے بنا کر کھڑے ہوں گے سی ویو کا جو روڈ ہے اس سے بن وے چلایا جائے گا جو جسٹرک ساؤت ہے وہاں پر ایک بڑی کلاس ایلیٹ کلاس اور دیگر علاقے بھی ہیں وہ لوگ جسٹرپ نہ ہو تو اس کے لئے ان کے لئے ایک الگ سے راستہ ہوگا لیکن جو حلہ گلہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور طریقے سے منانے جاتے ہیں تو ان کو میکڈونلڈ سے لے کے جو دو دیرہ تک کا جو ون وے روٹ ہے وہ دیا جائے گا اور کسی بھی بغیر سیلنسر کی مرسائل کو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی نظریر شاہ مارے نمائندے مارے ساتھ جتا لیٹر پہ لیٹر پہ بھی ویسے بھی بند ہم ان کو بلالیں کوئی بات نہیں ویلکم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ایسی اوچھے جو ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو بلالیں ان کو مقصوص مقامات پر لیٹر ماریں تاکہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی پرابلم ان کو میں نے اتنی سیریس بات کرنی تھی اور وہ سیریس بات یہ دیکھیں کریں کریں ایک تو دیکھیں سال کا سال کا آخر دن ہے اور ابھی جو واقعہ ہوئے میں نہیں جاتی ہے ایسا واقعہ کے دوبارہ اور اللہ نہ کرے گا ابھی ایسا ہو ہم لوگ ہوای فائرنگ جب کرتے نا تو وہ آپ کو کچھ لمحے کی خوشی ملتی ہے اور وہ کچھ لمحے کی خوشی جو ہے وہ کسی کی زندگی بھر کی خوشیاں ان سے چھین لیتی ہے آپ کی ایک آپ کی ایک ہوا میں بھیجی وی شوٹ کی وی گولی جو ہے نا یہ کسی شخص کی زندگی خاتم کر سکتی ہے اور یہ آتی ہے یہ ختم کرتی ہے یہ اندھی گولی اور پھر یہ اچھی بات ہے کہ ایسی کلوز لگ رہی ہیں کہ جن سے آپ زندگی برباد کریں گے اور اس کے بعد آپ کا بھی کریئر آپ کی زندگی سب برباد ہو جائے گی تو یہ ایک لمحے کا جو مزہ ہے نا جو خوشی ہے جو دوسروں کی خوشیوں کی قیمت پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سخت سزائی ہونی چاہیے تاکہ کوئی سوچے بھی نہ ایسی حرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بھرک کے بات ملتا ہے اچھا جی سال تو تقریباً گزری چکا ہے اور نئے سال کی آمد آمد ہے تو ایسے میں کچھ تو مہنگائی کا طوفان ہے کچھ مسئلے مسائل ہیں لیکن لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں بہت سی امیدیں اچھا امید کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امید ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے اگر امید نہیں ہوگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ایک سوال میرا بھی بیسے آپ سے بہت سا ہے خود یہ ابھی امید کی بات کی نا یہ اچھے کی بہتر کی امید پر ہی یہ سال گزر پائے مجھے بیسا لگت کہ چلو پریکٹس ہوگی مشکل حالات کی تو ہو سکتا ہے اگر دوزار بائیس میں حالات اچھے ہوں گے تو مزا آ جائے گا حالات برے ہوں گے تو ذرا پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ جی ہم آجی سے تھوڑی بہت پکی ہوگی ہیں کیونکہ تنک فر دی بیسٹ اور پرپیر فر دی بسٹ بلکہ جی اور اللہ پاک سے اچھے کیوں میری رکھنے چاہیے چاہے ہم حکومت سے رکھیں نہ رکھیں گے جی مہنگائی کم ہوگی چیزیں سستی ہوں گی سب سے رائز چیزیں ہوں گی اور وہ جو میڈل کلاس تب کا جو ختم ہوتا چالا جا رہا ہے وہ واپس سے ابرے گا میڈل کلاس تب کا جو ہے وہ تو لور کلاس میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن سال کیسے آ رہے گا اگلے سال ہر اعتبار سے مہنگائی کے حوالے لوگوں کے حوالے سے حکومت کا سال کیسے رہے گا آپوزیشن کا سال کیسے رہے گا اور ساتھ میں پریشان نہ ہوں آپ کے زوڈیک سائن ان کو لے کے بھی ہم سوال ضرور پوچھیں گے کہ آپ کے پرٹیکلر زوڈیک سائن کا آنے والا سال کیسا گزرے گا بلکل جی تو ہمارے ساتھ اسٹرولوجسٹ ہیں علی محمد خان صاحب جو بڑے کافی ستاروں کا حال چال بھی دیکھتے ہیں اور بڑی اہم پریڈکشنز بھی کرتے ہیں تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آج کے اہم دن تو ذرا بتائیے کہ جنرلی سپیکنگ سال تو گزر گیا آئندہ آنے والا سال پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے کیسا ہوگا بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو مبارک بات دوں گا آنے والے سال کی پیش کی دیکھیں ایکچولی دو ہزار بائیس جو ہے وہ دو ہزار اکیس سے بہت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا اچھا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹو جو ہے بسیکلی اس کا جو علم العادات کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ نمبر سکس کے تحت آتا ہے اچھا اور سکس نمبر جو ہے وہ وینس کا نمبر ہے زہرہ کا نمبر اچھا زہرہ بہت پوزیٹیف پلینٹ ہے پانچ نمبر جو تھا وہ مرکری کا نمبر ہوتا ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چینئے جو ہی ہاں والٹائل قسم کا مرکری ستارہ مرکری جو ہوتا اور مرکری ویسے بھی نیچر مرکری کے ہوتی ہے ویسے بھی نیچر میں جی اور وینس جو ہے یہ بسیکلی یہ سال خواتین کا سال ہوگا مدیہ آپ کے لیے موارک بارد ہے کہ دو ہزار بائیس جو ہے اور آل خواتین کا سال ہوگا خواتین اس سال میں بہت اہم رہیں گی ان کی مختلف جو ان کی بیماریاں ہیں بریس کینسر وغیرہ اور ان کی عدویات نکلیں گی اور اللہ کر ان کی حوالے سے لاؤز بھی اچھے ہیں دنیا میں تبدیلی آئے گی دنیا میں عورتوں کو سپورٹ ملے گی عورتیں بہار نکل کے آئیں گی بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں گی خجمویں فلم انڈسٹری میڈیا پاکستان میں انٹرنیشنل جو ہے وینچر سٹارٹ ہوں گے پاکستانی باہر جائے کام کریں گے پاکستان کی لیے بہت ساری چیزیں پوزیٹیو ہوں گی ٹورسٹ آئیں گے اللہ کریں لیکن انفلیشن کم نہیں ہوگی مہنگائی بڑھے گی اور چیزوں کی قیمتیں مطبعہ تنخواہ نہیں بڑھے گی مہنگائی بڑھے گی نہیں تنخواہ بڑھے گی تنخواہ بھی بڑھے گی لیکن مہنگائی اتنی بڑھے گی کہ تنخواہ کو میٹ نہیں کر پائے گی سب ملکے بولیں الہی آمین سب مہنگائی پہ آمین مہنگائی پہ نہیں تنخواہ پہ آپ پیچھے مہنگائی پہ رہے گی بھائی وہ کہہ رہے ہیں میٹ نہیں کر پائے گی لیکن ہم بھی عوام کی بات کر رہا ہوں پبلک کی ہم بھی عوامی ہم بھی ترخواہ دے گی لوگ وہی آپ کی بات صحیح کری کرتا ہوں کہ اب میڈل کلاس آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا چلے جائے گا صرف لور کلاس ہوگا اور اپر کلاس ہوگا یا پھر الیٹس ہوں گے اچھا تو باقی یہ کہ آہ ٹورسٹ آئیں گے سیفٹی اینڈ سیکرورٹی اچھی رہے گی البتہ آہ کچھ جیسے کرونا تھا کوئی اور بیماری کسی اور شکل میں آ سکتی ہے کچھ وبائیں آئیں گی ہاں اس کے ساتھ کرونا کو کوئی نیا ویرینٹ آ جائے کوئی خطرناک چیز آ جائے اور کوئی وائرس آ جائے یہ آئے گا یہ ابھی چلتے رہیں گے دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ ہر سو سال بعد ہنڈی ڈیئرز کے بعد پولر شفٹ آتا ہے آپ نائنٹین ایٹین دیکھیں سپینش فلو آیا تھا اس سے پہلے پلاگ آ گیا تھا یوکے میں اس سے پہلے کچھ آ گیا تھا اس طرح ہر سو سال بعد پولر شفٹ ہوتی ہے آبادی گھرتی ہے لوگوں کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرتی ہے قدرت قدرتی ہے جی اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کہا کہ انفلیشن کم نہیں ہوگی اور تنخواہیں جو ہے وہ آہم آدم کے لیے ویمیٹ نہیں کر پائیں گی تو یہ دوہزار بائیس ہے یہ تو الیکشن کا سال تیاریاں بھی آ رہی ہیں کافی حکومت کے لیے کیسا ہوگا نہیں الیکشن تو نہیں ہوں گے لیکن تیاریاں آپ کو پتا ہے حکومت کے لیے مشکلات کا سال ہوگا تھوڑا اور لوگ اور زیادہ حکومت سے دور ہوں گے الوطہ حکومت کے لیے جو ہے اپریل میں جون یہ تھوڑا سنسٹیو ہوگا اس میں ان کو جو ہے نا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی باڈی میں بھی کوئی پارٹ ایسا ہوتا ہے حراظنی کے جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اگر مار دیا نا وہ گر جاتا ہے درخت کے بھی ایسی طرح ہوتا ہے بیلڈنگ کے بھی ایسی طرح ہوتا ہے حکومت کے لیے بھی اگر جیسے کیونکہ میں سوچ نہیں ہوں کیونکہ اپوزیشن نے ہوتا ہے تو پی ڈی ایم نے تو تئیس مارچ کو مارچ بھی کہنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہنا کے ہلا دے اگر اپوزیشن اس مقصود ٹائم کو کیچ کیچ کر کے اس پہ حملہ کر دیں یا اس پہ کر دے کوئی ریلی نہیں کہا کچھ ایسا کر دیں یہ نا میں سوچ ہوں اپوزیشن کہیں گے اب آپ اپریل میں چلے جاتے ہیں مقبولیت کون سے لیڈر آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے اپوزیشن میں یا حکومت میں جن کی مقبولیت میں اضافہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھیں بلاول بھٹو کی جو ہے ان کا دائچہ میں نے دیکھا ہے ان کی شورت بڑھے گی اور مریم صاحبہ کی شورت بڑھے گی مریم صاحبہ مریم کی اور بلاول کی بلاول کی نمبر ون تھے مریم کی نمبر ٹو تھے اچھا عمران خان صاحب کے لیے یہ جو پورا پرائم مریم صاحب کے لیے یہ پورا جو سال ہے دوہزار بائیس کا یہ کیسا رہے گا دیکھیں یہ مشکلات کا سال ہے ان کے لیے تفصال ہے اور ایزی نہیں ہے بہت اہم فیصلے ان کو لینے ہوں گے انٹرنیشنلی ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کا پریشر آئے گا اور کچھ چیزیں ان کو ایسی بھی ماننی پڑیں گی جو کہ وہ اپنی جو ایک ہوتا ہے نا یوٹن لینا پڑے گا کہیں اور آئیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بیچ میں پر وہ آئیں گے یہ بتائیں پاکستان نہیں آئیں گے مگر انگلینڈ سے کہیں اور آئیں گے تو پھر اگلے سال پر لیکشن ہی آ جائے گا مریم نواز صاحب کا سال کیسا ہوگا ان کا سال پوزیٹیو ہے اچھا ہے ان کے جو ہے چیزیں ان کی بیٹر ہوں گی وہ زیادہ اپنے آپ کو کوپ اپ کریں گی چیزوں کے ساتھ بیسیکلی ان کا ستارہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ تھوڑا سا ایشیوز ہیں زائچہ جو بتاتا ہے ان کا ان کو کچھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا ان کو ملنا پڑے گا اپنے چچا کے ساتھ وہ چیزیں ان کی بہت آگے سے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کا اس سال کافی بہتر رہے گا اور ان کے خلاف کوئی نئی چیزیں نہیں نکلیں گی کوئی نئے مقدمات یا ایتی کچھ نظر نہیں آتی رلیف ملے گا ان کو اچھا یہ بتا دیں اب چلیں یہ تو باتیں ہو گئیں کہ آپ نے کہا انفلیشن بڑھے گی مہنگائی میں اضافہ ہو گا اب ذرا یہ بتا دیجئے زورڈی ایک سائن کے حوالے سے کیونکہ ہمارے جو ویورز ان کا بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے شروع کریں گے ہم برج اریس سے اریس سے شروع ہوتا ہے برج حمل سے حمل سے شروع ہوتا ہے برج اریس سے اور اس کے بعد تھوڑی تھی جیرے ان کے لئے تف ہوں گی دو تین مہینے کے لئے پھر دوبارہ ان کے لئے اچھا ہو جائے گا اریس والوں کے لئے دوسرا کریئر ان کا بڑا فوکس رہے گا مطبع اپنی سالگران ان کی گزر جائے گی صحیح طریقے سے صحیح بہت اچھی گزر اور ان کے لئے فائننچلی بہت اچھا رہے گا ان کے لئے کریئر وائز اور ان کے ایموشنل لائیف اچھا رہے گا البتہ ان کو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال کرنا چاہیے اریس کو تورس والوں کے لئے جو ہے وہ بھی پوزیٹیف ہے تورس والوں کا جو ہے ان کا فوکس زیادہ تر اپنے پیرنٹس ہوں گے اور اپنے وائف وغیرہ یا فیملی ہوگی اپنے اوپر دھیان نہیں دے پائیں گے البتہ فائننچلی ان کو بہت فائدہ ملے گا پیسہ وغیرہ آئے گا چینیں اچھی ہوں گی ان کی بہت اچھا رہے گا مجھے اگر ادھار لینا اور تورس والے تو میرے خواہد سے آئے ہو تورس والوں کے پیسہ بہت آئے گا اب می سے لیجے گا پیسہ بہت آئے گا اور اس کے بعد پھر آجی تھے کینسیڈینز جیمنائے جیمنائے والوں کے لئے ملا جولا سال ہے ان کے لئے تھوڑے سے پرابلمز رہیں گے جاب سوچنگ ہوگی کچھ دیمہ داریاں پڑھیں گی اپنے جو لور ہیں یا فیانسے ہیں یا وائس ہیں ان کے ساتھ خلافات ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو کول اور کام رکھیں انیسیسری ایکسپینڈیچر بڑھ جائیں گے جس کے اثر تھوڑے اگریسیب ہو جائیں گے تو ایک چیزیں ان کے لئے نظر آتی ہیں پھر کینسیڈینز آگئے کینسیڈینز کے لئے بھی تھوڑا اچھا سال نہیں ہے ڈسٹرپ سال ہے ان کے لئے ایٹھ ہاؤس میں ان کے جوپیٹر چل رہا ہے اپنے کوئی آپریشن ان کا ہو سکتا ہے کوئی ان کی فیملی میں کسی کا آپریشن ہو سکتا ہے ہاسپیٹل کے چکر لگ سکتے ہیں اور البتہ پیسہ ان کے پاس بھی آئے گا پیانچل سپورٹ رہے گی کوئی پرانا لوباوہ پیسہ مل جائے گا کوئی انچورنس کا پیسہ کوئی ایسی چیز کسی رو دھار لیو واپس نہ کر رہا واپس مل جائے گا بلکل لیو 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 کے لئے یہ سال بہت اچھا ہے جن لیو اس کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو جائے گی بزنس پارٹنرشپ ڈیولپ ہوگی کاروبار میں بہتری آئے گی اور نئے وینچر سٹارٹ ہوں گے اور ٹریولنگ بھی ہوگی بہت اچھا ورگو ورگوز کے لیے یہ بہت اچھا سال رہے گا آفتر اپریل اور پیسہ بھی آئے گا آفتر اپریل آفتر اپریل آفتر اپریل بہتر ہے لیبرا لیبرا کے لیے بھی ملا جوڑا سال ہے لیبرا کے لیے لیبرا کو اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہیے بچوں کے حالے سے تھوڑے سے ایشود رہیں گے بچے ہیلتھ کے بچوں کا ایشود ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں سے تھوڑے سے اطلافات پڑا ہو سکتے ہیں لیبرا والوں کو باقی معاملات ان کے اچھے رہیں گے سکورپیوز کے لیے آپ نے گیٹر روکیے آپ بھی ذرہ روکیے یہ لڑکا آپ نے دیکھا ہے مطلب سکورپیو پہ چلانگیں مار مار کے آ رہے ہیں وہ کیم بان پہ دیکھیں وہ پائیسیز بھی رہ گیا تھا پیچھے پائیسیز رہ گیا ہے نا ابھی ابھی آئے گا آئے گا پائیسیز شروع میں آئے گا آئے گا وہ آئے گا وہ ایلی سے پہلے آئے گا بتا دے جیسکورپیو کو کیا ہونے سکورپیوز کے لیے بھی اچھا سال ہے فائننشل بیٹرمنٹ آئے گی کوئی خوشکبری ملے گی بہت بڑی خوشکبری ملے گی لائف میں چینج آئے گا کریٹیوٹی پیدا ہوگی کچھ نئے وینچر سٹارٹ کریں گے جو نارمل سے ہٹ کے ان کی نیا کوئی آمدنی کا ذریعہ پیدا ہوگا اور بہت سپورٹ رہے گی فیملی کے طرف سے بہت اچھا رہے گا ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے اچھا اب پہ سیڈ تیلیس آجا تا اس کے بعد ماہ لابد پہ سیڈ تیلیس سیڈ تیلیس بھالوں کیلئی تھوڑے سی اشیوز ہیں ایکسپنسز بڑے رہیں گے کچھ مثال ان کو بہت رہے گا جو چینے وہ چاہیں گے وہ اچیو نہیں ہوں گی تو ان کو ایک То th 그런데 جو گول ہوتا ہے یا جو鉛ہ بناتے وہ اتنے ہائی بنا دیتے ہیں کہ اس کو اچیو کرنا مشکل ہو جاتا اور یہی ان کے ساتھ ہوگا باقی یہ کہ اور آل ان کو فائننشل میٹرز کا ایشو نہیں رہے گا وہ اپنے دونوں انڈز میٹ کر لیں گی اب آجے جی پائسیز کیپریکون کیپریکون والوں کے لیے کریئر کا سال ہے شادی شدہ لائف میں خدا نہ خاصتہ ایشوز آ سکتے ہیں لیکن ان کا پیسہ کمانا بزنس فائننشل میٹرز نئے گھر بنانا نئی چیزیں پروپٹی گاڑیاں مٹیل چیزوں کا ان کے پاس بھرمار ہوگی بھائی تو ان کا سال کتنا اچھا شروع ہوگا لیکن اموشنل لائف میں ڈسٹربنس گھر والوں پتب لیونگ انٹیٹیز کے ساتھ ان کے اختلاف رہیں گے دنیا داری میں لگ جائیں گے پیسہ کمانا گاڑیاں گھر گھر والوں کو بھول جائیں گے بی بی کو بھول جائیں گے بچوں کو بھول جائیں گے تو وہ چیزیں ان کی کلیشن ہوں گی تو پھر ان کو بلگ پتا جانا چاہیے پھر تو ایکوئیس 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 فیبری فیبری کا آگیا ایکوئیس ایکوئیس آگیا فیبری میں ایکوئیس ایکوئیس کا یہ ہے کہ ایکوئیس والوں کے لیے بہت اچھا سال رہے گا ہیمنیٹیرین ایسپیکٹ سے کوئی کام کریں گے پبلک کی بھلا کے لیے اپنے لیے کوئی ایسا ایڈوینچر سٹارٹ کریں گے فیملی کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن رہے گا البتہ ان کی ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے ایکوئیس کی اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں پائیسز کا یہ سال بہت ہی اہم ہوگا آفٹر اپریل ان کو اولاد کی خوشکبری ملتکتی ہے شادی اگر نہیں ہے شادی ہو سکتی ہے شادی شدہ ہے تو دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے اور کیونکہ دیکھیں چار دوریک سائنز ہیں جن کے بہت زیادہ چائنز ہوتے ہیں چار دوریک سائنز ہیں جن کے خطرے ہوتے ہیں دوسری شادی کے جیمنہ ہے ورگو سیگیٹیریس پائیسز یہ زوج جذبہ ان برج کہلاتے ہیں ڈویل سائنز ان کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ اصل میں ان کے ڈویل سائنز ہیں آدھیک حضوصیات ان کے اندر اپنے اگلے والے کی اگلے پچھلے والے کی دونوں کی حضوصیات میرے ابا کبھی ورگو ہے لیکن وہ کہہ رہے کہ ان کی فائدہ وہ پیچھے دیں گے وہ کرسٹل بال پڑا ہوا تھا میں لٹرلی لا کے رکھتا اچھے یہ بتائیں ایک سوال جو کہ بڑا دل سے روتا واہ ہے کہ تنخواہ بڑھنے کا کوئی چانس ہے آپ لوگ کی بڑھ جائیں اے آر وائی کے لیے دو ہزار بائیس بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا کچھ نئی چیزیں نئے ایج وینچر ملک میں مہنگائی بڑھے گی بہت زیادہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور تنخواہیں تنخواہیں اور اور نہیں بڑھیں گی اور اور نہیں بڑھیں گی گورنٹ سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو کم دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اصل میں کچھ چیزیں ایسوں پہ جو مجھے نظر آتا ہے کچھ چیزیں ایسی بڑھ جائیں گی ایسے ٹیکسس لگ جائیں گے بیرو نے ممالک کی جو جی جی منی بجٹ آیا وہ تین سے پچاس ہاں لگجری آئٹم سر اس کو لگجری آئٹمز کہتے ہیں آپ کی مارچس آپ کی ڈبروٹی یہ باہر سے آتی ہے لگجری آئٹمز بھائی تندور پہ نہیں بنتی وہ اور مارچس سے آپ لوگ آگ لگا دی میں مارچس آب امریکہ سے آتی میں آج ہی چیک کروں گی میری مارچس تو اتنی آج دیسری قزم کی ہوتی بہت شکریہ جی محمد صاحب اسٹرالجر مارچس آب موجود ہے اور ہم نے بات کی کہ کیسا گزرے گا اگلے اگلا سال کتنا اچھا ہوگا سو اللہ کرے علی محمد صاحب امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ بہتر ہوگا بریک لیں آج ہا جی باخبر صویرہ میں آپ کو ایک بار پھر سے بیلکم کہتے ہیں اور ٹویٹ شامل کرتے ہیں جو کہ کی گئی ہے وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب کی جانب سے تو وہ فرماتے ہیں کہ فائنائنس سرمیمی ایکٹ میں سینما فلم پروڈکشن کے مشینری پر ٹیکس نہیں غیر ملکی ڈراما در آمد کرنے اور اشتہارات میں غیر ملکی موڈلز لینے پر بھاری ٹیکس آیت کیا گیا ہے اور اس کا بریادی مقصد پاکستان کی فلمی سنت اور فنکاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم جو اپنے اکسے ایٹ میں لون کے ایٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکش حسینہ جو ہیں اور ٹرکش ایکٹریسز جو ہیں وہ اب ہمیں کم نظر آئیں گی اچھا ایک اور عام خبر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چاہیں وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ وزیراعظم حقیقی اخلاقی اقدار کو واپس لانے پر کام کر رہے ہیں جنہیں ہمارے ملک کی کارب سیاسی اشرافیہ نے دفن کر دیا تھا بھلا دیا تھا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ منسلک ہونا عزاز کی بات ہے عمران خان ہی ہیں جو آخر کار اس عظیم قوم کی تقدیر بدلیں گے وفاقی وزیر نے خاج آسف کے خلاف ہرجانہ کیس اور وزیراعظم کی ای کوٹ کے ذریعہ حاضری کی ویڈیو شیئر کی وزیراعظم نے ستنہ دیسیمر کو ای کوٹ کے ذریعہ اسلامباد کی دارت میں کاربائی میں حصہ لیا اچھا جی تو اب ہم ذرا آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اور بیسکلی وہ ویڈیو آج کی نہیں ہے وہ کئی سال پرانی ہیں لیکن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک پیغام دینا ہے اور اپنی لائف میں ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے ہیں سراؤنڈ کر رہے ہیں جو آپ کو جب آپ گریں تو آپ کا ہاتھ تھامیں بجائے اس کے کی کوشش کریں ڈی مورالائز کرنے کی کوشش کریں آپ کے ایموشنل سپورٹ کا باعث نہ بنیں بلکل جی پہلے ذرا ویڈیو دیکھیں پھر ہم سے بات کرتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جتنے لوگ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ایک نئی سال کا آغاز دونے جا رہا ہوتا ہے ہم ایک نیوئے ریزولیشن بناتے ہیں سو اس میں کوشش کریں کہ surround yourself with people جو آپ کو باک اپ کرتے ہیں جو آپ گیرے ہیں تو آپ کو تھامیں آپ گیرے ہیں آپ کو تھامیں کہ یہ ناکامیاں this is not the end try and try again ایک اٹمپ پہ نہیں کئی اٹمپ پہ جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو encourage کریں آپ کی حوصلہ افضائی کریں جہاں پر آپ حمد ہار رہے ہو وہاں آپ کو امید دلائیں دیکھیں حجوم میں نہ جائیں چار دوست آپ کے زندگی میں آپ نے اچھے بنا لیے نا تو ستی صاحب زندگی آپ کی اچھی ہو جائے گی اگر دوست آپ کیسے ہو گئے بالکل جی اور بات یہ ہے کہ try کرتے رہیں self motivation بھی کریں اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو رکھیں اور جو ایسی company وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی کہتے ہیں gathering کا چناؤ کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے لیکن اس سے inspire ہونا یا نہ ہونا وہ آپ نہیں decide کر سکتے کیونکہ آپ اثرات لیتے ہیں اس چیز کے اب دیکھیں اب ستی بھائی نے دیکھے کہہ دیں کہ میں جو تھی ان کی زندگی میں کتنی positivity بلکل جی she's been a great support اور ہونا بھی جائی بلکل ہمارا wise versa ایسا ہی ہے آپ لوگ بھی ایسا ہی کیجئے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھیں positivity پھینائیں اپنا خیال رکھی گا شادری عبادری اگلے سال ملیں گے آئندہ سال آپ چاہملاقات ہو اللہ حافظ اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر